نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو العقداتم من لسانی یفقہو قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکحنا فردین رب زدنی علما اللہم انی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ الحجر مکی صورت ہے چھ رکوات اور نائنٹی نائن آیات پر مشتمل ترتیب کے اعتبار سے ففٹین پندروے نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ترتیب کے اعتبار اور نزولی اعتبار سے ففٹی فورت نمبر پر آتی ہے نام سورہ حجر کی آیت نمبر ایٹی میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے قذب اصحاب الحجر المرسلین کہ جو حجر میں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تو اس لئے اصحاب الحجر کا چکے تذکرہ ہے تو اس کے حوالے سے سورت کا نام زمانہ نزول بلکل سورہ ابراہیم جس دور میں نازل ہوئی ہے اسی دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اور اس سورت کا جو بنیادی مضمون ہے یہ مکہ کا درمیانہ اور متوسط دور ہے اور یہ وہ دور ہے کہ جب مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت پر ایمان نہیں لارہے تھے آپ کی دعوت کا انکار کرتے چلے جا رہے تھے اور صرف یہی نہیں انکار کے ساتھ ساتھ آپ کی مخالفت پر پورے زور و شور سے جمعے اور ڈٹے ہوئے تھے اور مار پیٹ استہزہ اور ہر قسم کی اپوزیشن اور مخالفت جو ہے وہ چل رہی تھی تو اس حالت میں ان مشرقین مکہ کو پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر عذاب رسیدہ بستیوں کے قصے سنا کر یہ بتایا گیا کہ وہ قومیں جنہوں نے اپنے دور میں اپنے نبیوں اور اپنے اللہ کی بات نہیں مانی تھی ان کا انجام کیسے ہوا یہ ان کو جھنجوڑنے کے لیے ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے تاکہ وہ اپنی کٹھوجتی اور اپنے تکبر سے باز آ جائے اور ساتھ ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کو تسلی بھی دی گئی ان کے حوصلے بڑھائے گئے کیونکہ اتنی تکلیف دے اور مشکل حالات اور مخالفت اور اپوزیشن میں ان کو سامنا کرنا پڑھ رہا تھا اس حالت میں اللہ سبحانہ تعالی نے جو پچھلے نبیوں کے ساتھ معاملہ مدد اور معاونت کا کیا اور کیسے ان کو بچا لیا گیا اور قوم کو عذاب سے دوچار کر کے نیست و نابود کیا گیا صحابہ اکرام اور نبیوں کو تسلی دے دی گئی اور منکرین حق کو اچھی طرح سے جھنجوڑ کے ان کو تنبیح کر دی گئی یہ بنیادی مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام راتل کا آیات الكتاب و قرآن مبین یہ آیات ہیں الكتاب کی the best book کی یاد رکھئے گا کل بھی اسی پہ بات ہوئی آج پھر دہرہ لیجئے خالق کے قلام کو مخلوق کے قلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ the best group of people the best of you is he who learns the قرآن and teaches it to others تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے یہ the best book ہے جس کو چھو جاتی ہے اس کو best بنا دیتی یہ تم جو کتاب کی پڑھ رہے ہو آیات وہ best کتاب کی آیات ہیں اور وہ کیسا ہے صرف best ہی نہیں ہے قرآن مبین مبین کا root word بیان سے ہے اور اس کا مطلب ہے clear cut واضح اور دو ٹوک مطلب اور معنی رکھنے والا قرآن وہ کتاب ہے جو بالکل واضح جو clear cut ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کوئی confusion نہیں ہے اس کے سارے معنی سارے message سارے احکامات اور آیات وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لقد یسرنا القرآن فحل میں مدکر ہم نے تو قرآن کو بہت ہی آسان بنائے تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت اور یاد دہانی قبول کرے گا جواب دیں اللہ ہم آمننا بھی اللہ ہم اس میں ایمان لانے والے ہیں اللہ نے فرمایا کہ بعید نہیں ہے کہ ایک وقت وہ آ جائے گا جب وہی لوگ جنہوں نے اس دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پشتا پشتا کر کہیں گے کاش ہم نے سرے تسلیم خم کر دیا وہ جنہوں نے کتاب کو سنا پڑھا اور قرآن مبین کو سمجھنے جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا وہ ریگریٹ اور پشمانی اور حسرت کا شکار ہوں گے کہ کاش ہم نے اس کے حکمات کیا کہ سرے تسلیم خم کر دیا ہوتا اللہ ہمیں جھکنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمیں اطاعت اور بندگی کے طریقے سکھا اور اللہ ہمیں ان حسرتوں سے بچانا اللہ نے فرمایا وہ اس وقت جو پشتائیں گے اب اس وقت ان کے ساتھ کیا کرو جو مان نہیں رہے چھوڑ دو انہیں کھائیں پیئیں مزے کریں بھلاوے میں ڈال رکھیں ان کو جھوٹی امید نے ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اللہ فرما رہے کہ جو قرآن کو سننے اور جاننے کے باوجود اس کو مانتے نہیں ہیں خسرتوں سے تو دو چار ہوں گے تو بس چھوڑ دو جس لیپ دے ملون اور پھر وہ کھائیں پیئیں ہاں کھائیں پیئیں گھومیں پھریں ڈائننگ آؤٹنے ہوتلنگیں کریں شاپنگیں کریں مولوں میں گھومیں ہوم ڈیلیوریاں کروائیں نائٹوں کی ڈیلیں استعمال کریں نہ کریں تو تخجد اور جماعت کی باجماعت نماز میں تردد کا شکار ہو جائے اللہ نے فرمایا چھوڑ دو انہیں کھائیں پیئیں مزے کریں ان کا تصور یہ ہے چار دنوں کی زندگی کھالو پیلو موجھو ڈالو بھلاوے میں ڈال دی ان کو جھوٹی امید نے ان قریب انہیں معلوم ہو جائے ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی خلاق کی ہے اس کے لئے خاص مولت عمل لکھی جا چکی ہے کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے خلاق ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو تو یقیناً دیوانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے اترازات تھے انہوں نے سے ایک اتراز یہ بھی تھا کہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ آپ مجنو ہیں اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور اترازات کچھ تو کہتے تھے ساہر ہیں جادوگر ہیں کاہن ہیں جھوٹے ہیں شائر ہیں دیوانے ہیں اور پھر اترازات یہ آتے تھے کہ آپ کوئی بہت بڑے مالدار کیوں نہیں آپ کوئی سردار کوئی نہیں آپ کے پاس خزانہ کیوں نہیں آپ کے پاس حکومت کیوں نہیں اور پھر یہ کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کوئی فرشتے کیوں نہیں اتارے تو فرشتوں کے اتراز کا جواب اللہ دے رہے ہیں ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیتے فرشتے کیوں اترتے ہیں دو حقیقتیں یا تو فرشتے اترتے ہیں جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر لے کر آتے ہیں اور یا کسی فرد کی موت کے وقت اترتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا ہم فرشتوں کو یوں ہی تو نہیں اتار دیتے وہ تو جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مولت نہیں دی جاتی کیسے نہیں دی جاتی ہیں عذاب آجاتا ہے یہ موت آجاتی ہے رہا یہ ذکر یہاں پر ذکر کس کو کہا جا رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الزِّكْرَ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن ہے قرآن کی احقامات اور قرآن کی آیات و صورتیں تو اللہ فرما رہے کہ یہ ذکر جو ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور جب یہ ذکر قرآن اللہ نے نازل کیا ہے تو اللہ وعدہ فرما رہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس ذکر اور اس قرآن کی حفاظت اللہ فرما رہے کہ ہم خود کریں گے حفاظتِ قرآن کا ذمہ اس قلام کے مالک نے خود لے لیا قرآن کی حفاظت کس کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی اگر میں آپ کو مختصر سا خاکہ بتا دوں کیونکہ دور قرآن میں ہم بہت زیادہ وضاحت تو نہیں کر پاتے لیکن بنیادی سی باتیں ضرور بتاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کیلئے اس کو ام الکتاب جس کا تذکرہ ہم نے کل بھی پڑا تھا ام الکتاب میں لوہے محفوظ میں موجود ہے یہاں سے رفتہ رفتہ گاہے بگاہے انبیاء کو اور رسولوں کو وحی کے ذریعے پیغاماتِ الہی پہنچائے گئے نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے اور آپ کی نبوت سے پہلے اس کو لوہے محفوظے آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا اور یہ کب تھا لیلت القدر کی رات میں جب اس کو آسمان دنیا پر منتقل کر دیا گیا تو یہاں پر بھی اس کی حفاظت کا بڑا کڑا سیکیورٹی اور حفاظت کا سسٹم ایوالو کیا گیا اور اس کا تذکرہ ہم قرآن میں کچھ جگہوں میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جنات نے یہ تذکرہ کیا نبوت سے پہلے جنات نے اس بات کو محسوس بھی کیا اور اس کا تذکرہ بھی کیا الفاظ قرآن میں موجود ہیں کہ جنوں نے کہا کہ پہلے تو ہم آسمان میں جاتے تھے اور کوئی نہ کوئی خبر لینے میں کامیاب ہو جاتے تھے لیکن اب ہم جب جاتے ہیں تو ہم ایک شہاب ساکب کا شولہ اپنے پیچھے لگا پاتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے یوں لگتا ہے کہ اللہ نے زمین والوں کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کیا ہے یا کسی تکلیف کا ارادہ یعنی ایون دہ جنات کو ڈیٹیکٹ کے آسمان دنیا کی سیکیورٹی پہلے سے بہت زیادہ ٹائٹ اور بہت زیادہ سخت ہو گئی ہے تو یہ قرآن کی حفاظت کا دوسرا مرحلہ آسمان دنیا سے اللہ کے حکم سے پھر وحی تئیس سال میں آہستہ آہستہ بتدریج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی اور پہنچانے کیلئے حفاظت کا سسٹم یہ تھا کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کے ذریعے یہ وحی پہنچائی گئی اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ اس وحی کی حفاظت کے مزید ایک پہلو یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے تو آپ تنہا نہیں ہوتے تھے آپ کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ ہوتا تھا سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں آپ کے قلب مبارک میں علیہ قلبی کا آپ کے حافظے میں قرآن کو داخل کر دیتے تھے انشاءاللہ ترتیب قرآن کی اس پر بات میں پھر کسی اور موقع پر وضاحت سے کروں گی اور آپ کو قرآن جو نازل کیا جاتا تھا اس موقع پر اس کا حفظ دے دیا جاتا تھا یہ حفاظت قرآن کا اگلا مرخلہ اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ کا حفظ دے دیا جاتا تھا اور پہلے بھی جتنا قرآن نازل ہو گیا تھا وہ بھی آپ کے حافظے میں محفوظ تھا آپ اس وحی کو پھر صحابہ اکرام کو سناتے تھے وہاں پر قاتبین وحی موجود ہوتے تھے اس دور میں کاغذ تو نہیں تھا لیکن اس دور کی حالات کے مطابق پتوں پر درختوں کی چھال پر پتھروں پر پختوں کی سلوں کے اوپر ہڈیوں کے اوپر خاص طور پر جو اونٹ ہے اس کے مونڈے کی ہڈی کے اوپر اور چمڑے کے اوپر خال کے اوپر جو ہے وہ قاتبین وحی نازل کردہ اس موقع کی آیات کو لکھ لیتے تھے اور قطابت ہوتی تھی اور اسی محفوظ میں حافظین کرام بھی موجود تھے جو ان آیات کو حفظ کر لیتے تھے اور یہ حیاتِ طیبہ میں حفاظتِ قرآن کا وہ سسٹم تھا جو اللہ کے حکم سے مکہ کے اور مدینہ کی بستی میں رائچ ہوا حیاتِ طیبہ میں قرآن کو بزاتے اس کتاب کی شکل کی حیاتِ طیبہ میں اس شکل میں جمع کر کے نہیں لکھا گیا تھا البتہ یہ ضرور ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگِ یمامہ میں جب اسی حافظینِ اکرام شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کی دور خلافت تھا اور ان کو اس بات پر پریشانی اور تعامل کا شکار ہوئے کہ شاید اب جو لوگ قرآن کا حفظ رکھنے والے ہیں اگر وہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو کہیں صحیفہ جو ہے وہ غیر محفوظ نہ ہو جائے اس بات اور اس سوچ کے اوپر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت کی تو حضرت عمر نے پہلے اس چیز کو ریجیکٹ کیا یہ کہہ کر کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ میں نہیں کیا تھا میں وہ نہیں کروں گا اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے میرا دل بھی ویسے قائل کر دیا جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا کیا تھا اور پھر ان دونوں صحابہ نے ہم خیال ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتبِ وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ریکویسٹ کیا انہوں نے بھی پہلے اس چیز کو تھوڑا سا ریزسٹ کیا لیکن اللہ نے ان کے دل کو بھی صدر کر دیا اور پھر انہوں نے قرآن کی کتابت کا ذمہ اٹھایا مختلف صحابہ اکرام جنہوں نے لکھا ہوا تھا جن کے حفظ میں تھے پھر وہ پورے کا پورا قرآن جو خیال وہ مصحف کی شکل میں جمع کر دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کی وفات کے بعد یہ صحیفہ جو جمع کیا گیا تھا یہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے دور حکومت میں اور ان کی خلافت کے دور میں اسلام جو ہے وہ روم و ایران تک اور بہت دور دور تک پہل چکا تھا اور اسلامی سرخت کی وسطیں بہت زیادہ ہو چکی تھیں پہلے تو صرف مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگوں نے قرآن پڑھنا ہوتا تھا اور وہ اہل زبان تھے ان کو اعراب کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں تو ہم چور کو چور نہیں کہتے ہم اور کو اور نہیں کہتے تو ہمیں اعراب کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم اردو کا رسالہ اور میگزین اور اخبار روانی سے پڑھتے جاتے ہیں تو عربوں کو اعراب کی ضرورت نہیں تھی ان کی مادری زبان تھی لیکن جب عجمی لوگ بھی قرآن کو پڑھنے لگے جن کو اعراب اور لب و لہجے کا اندازہ نہیں تھا تو قرآن کی ادائیگی کے اندر کمی آنے لگی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر قرآن کو اعراب یعنی زیر زبر لگائے گئے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت تھی اور پھر اس کے بعد حضرت یحیٰ بن یعمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو منقود کیا یعنی اس کو نکتے لگائے گئے تو یہ حفاظت قرآن کا ایک سلسلہ ہے اور یہ اس کی تاریخ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود اٹھا لیا لیکن اللہ ہمیں بھی اس کا ایک ادنا سا مخرا بنا لے ہمیں بھی قرآن کی حفاظت کا چھوٹا سا کوئی کام کرنے کے لیے منتخب فرما لے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے قرآن کی اشاعت میں اس کی تبلیغ میں اس کی دعوت میں اس کے نفاظ میں اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے من دن دن لگانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے نسلوں میں ہمارے پوتوں ہمارے نواسوں ہماری لڑیوں میں آنے والے بچوں کو قرآن کا حفظ عطا فرماتے اللہ ان کو حافظ قرآن بنانا اللہ ان کو محافظ قرآن بنانا اللہ سبحانہ تعالی ان کو عالم قرآن بنانا اللہ ان کو حاملِ قرآن بنانا ان کو حاملِ قرآن بنانا اللہ ہمیں اپنے والدین اور استادوں کیلئے اور ہماری اولادوں کو اور ذریعت کو ہمارے لئے آنکھوں کی تھندک اور صدقہِ جاریہ بنانا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے پہلے بھی بہت سی گزری بھی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مزاق نہ اڑایا ہو مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اب ذکر سے مراد کیا ہے قرآن کو اس ذکر کو اسی طرح صلاح کے مانند گزارتے رہتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے قدیم سے اسی کماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ ہم نے آسمان میں بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں ان کو دیکھنے والوں کیلئے مزین کیا ہے اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کیا ہے یہی وہ آسمان کی حفاظت کا طریقہ ہے جو میں پیچھے بتا رہی ہوں کہ جو لوہے محفوظ سے اترنے کے بعد آسمان کو محفوظ کیا گیا کوئی شیطان اس میں راہ نہیں پاسکتا اللہ یہ کہ سنگن لے لے اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شولہ روشن شہاب مبین جیسے شہاب ساقب بھی کہا گیا ہے شوٹنگ سٹارز جو ہم جن کا نام سنتے ہیں یا جن کو میٹیورز ورہ کہا جاتے ہیں تو ایک شولہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے ہم نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ جمائے ہیں اس میں ہر نو کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار سے اگائی ہیں اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کی ہیں تمہارے لئے بھی اور ان بہت سی مخلوقات جن کے رازق تم نہیں ہو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقدار مقرر میں نازل کرتے ہیں بار آور ہواوں کو ہم ہی بھیجتے ہیں آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سہراب کرتے ہیں اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو زندگی اور مات ہم دیتے ہیں اللہ خمعینی علا غمرات الموت و سکرات الموت ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں پہلے جو لوگ تم سے ہو گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا وہ حکیم بھی ہے علیم بھی ہم نے انسان کو سڑیوی مٹی کے سوکھے گھرے سے بنایا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے بتاتا ہے کہ ہم اپنی آریجن اور اپنی سورس کا احساس کر کے تقبر سے بچ جائے ایک آجسی آجائے اپنے آریجن کا یہ احساس سننے کے بعد مزاج میں ایک ٹھہراؤ جماؤ اور انکساری پیدا ہو اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا آپ کو بتایا نا انسان خاکی مخلوق ہے اور جنات جو ہیں وہ ناری مخلوق ہیں اور فرشتے نوری مخلوق ہیں پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں سڑیوی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں جب میں اسے پورا بنا چکوں اور میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائی ابلیس کے ابلیس کون تھا ابلیس ایک جن تھا اللہ قرآن میں فرماتا وہ جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کی سرکشی کی تھی سوائی ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا رب نے پوچھا رب نے پوچھا کیا پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ناک ہوا اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے سڑی وی مٹی کے سو کے گارے سے پیدا کیا آپ یاد رکھئے یہاں پر ایک بہت اہم اصول ہے میں یہ واقعہ یہاں پر وضاحت سے نہیں بیان کروں گی یہ بات اور مقامات پر جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے وہاں وضاحت سے وہاں بات ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایک اہم چیز ضرور ہائلائٹ کروں گی کہ شیطان نے دو کام کیے تھے اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کر اس نے حکم کا انکار کیا تھا جب اس نے اللہ کے ڈو کا انکار کیا تھا تو سوال ہوا تھا پوچھ گچھ ہوئی تھی اللہم حاسب نا خساب یسیرہ اللہ ہمیں حرام سے رکنے گناہ سے بچنے اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اشتناب اور پرہیز کرنے کی توفیق اطاف فرما اور پھر دوسری بات اللہ سبحانہ تعالی نے ابلیس کو حکم اور سب کو حکم سجدے کا دیا تھا یہ کس کو سجدہ تھا میں ان لوگوں کو ایڈریس کر رہی ہوں جو آج بڑے مزے سے سو کالڈ انٹلیکچلز ایک زدی اور ٹیڑے دماغ والے لوگ بڑے حرام سے کہہ دیتے ہیں کئی نہیں لکھا قرآن نماز ضروری ہے ہم سارے کام اچھے کرتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نماز کی اٹھک بیٹھک کرنے کی اور یہ تو صرف ایک ریچول ہے اور صرف ایک ایکسرسائز ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں دیکھ لیجئے یہ سجدہ کس کو سجدہ ہے یہ اللہ کو سجدہ نہیں ہے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ تحریمی کے انکار پر پوچھ کے چھو گئی تھی سوال ہو گیا تھا شیطان didn't get away with it there is no getting away from it there is no getting away from نماز حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سے جب سوال ہوگا تو اللہ کے حقوق میں پہلا سوال نماز کا ہوگا اللہ کے حقوق میں پہلا سوال نماز کا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سوال میں کامیاب ہو گیا اس کا باقی حساب آسان ہوگا اس کا باقی حساب آسان ہوگا اور آسان حساب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے حوالے سے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ میرے بندے کی میرے بندے کی نمازیں دیکھ لو اور اس کی نمازوں میں جو سنتیں اور نوافل ہیں اس سے اس کے فرائض کی کتاہی کو پورا کر دو تو لہٰذا ہماری فرائض میں قمیاں اور کتاہیاں ضرور ہی رہ جاتی ہیں نہ وہ خشو نہ وہ خضو نہ وہ دہان نہ وہ توجہ نہ وہ انداز اور بساوقات ویسے بھی کچھ لوگوں کی چھٹ جاتی ہیں تو لہٰذا یہ انداز یہ سوال تو لہٰذا یہ جو تصور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کے نوافل اور سنتیں ہوں گی تو اس کی فرائض کی کمی اور کتاہی کا ذریعہ بن جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے نماز پڑھنے والا مسلمان ہیں اور نماز چھوڑنے والا حدیث کی روز صحیح حدیث ہے نماز چھوڑنے والا کافر ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ بے نمازیوں کا حساب قارون فرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور بے نمازیوں کے لئے نہ کوئی نور ہوگا نہ فرقان ہوگا اور نہ برخان ہوگی اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے ربی جعلنے مقیم السلاتی ومنذریتی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ نمازیں قائم کرنے والا بنا اللہ نمازوں میں دل لگ جائے اللہ ان میں حسن پیدا فرما ان میں خوشو اور خوزو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی ٹوٹی پوٹی پڑی نہ کس نمازوں کو ہی قبول فرما اور پھر شیطان نے دوسرا کام جو کیا وہ تکبر کیا کہ یہ حقیق یہ مٹی سے بنے میں اس کو کیسے سجدہ کروں گا did he get away with the tkبر and arrogance اللہ نے کیا کہا اچھا تو نکل جا جنت سے نکل جا تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لانت ہے لانت کبیرہ گناہوں پر ہوتی ہے یہ تکبر کا انجام ہے تکبر کرنے والے کے لئے حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر اس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوا یہ شیطان کا تکبر تھا یہ اس کی ایروگنس تھی یہ اس کا پراؤڈ ہونے کا رویہ تھا اللہ نے جنت سے نکال دیا تھا جہنم کی وعید بتا دی تھی اور اللہ نے اس کو اپنے رحمت سے محروم کر کے ملون بنا دیا تھا اللہ ہمیں تکبر سے بچائے اللہ ہمیں گھمند سے غرور سے تکبر سے تفاقر سے ہر شکل میں بچنے کی توفیق اتاب فرمائے اس نے ارس کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کیلئے مولت دے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تجھے مولت ہے اس دن کا جس کا وقت ہمیں معلوم ہے وہ بولا میرے رب جیسا تُو نے مجھے بہکایا ہے اسی طرح میں زمین میں ان کے لئے بھی تیمٹیشنز دل فریبیاں پیدا کروں گا ان کو بہکاؤں گا سوارے تیرے ان بندوں کے جنہ تُو نے اپنے لئے خالص کر لیا یہی وہ بات ہے نا جو میں نے آپ کو کل بتائی تھی کہ جب شیطان نے مولت مانگی تھی تو اس کو صرف کتنی مولت دی گئی تھی صرف دل میں ٹیمٹیشنز اور اٹریکشنز اور اس قسم کی چیزوں کی دل فریبیاں پیدا کرنے کا وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا گیا تھا لیکن ان سے بھی کون بچے گا یہ اس نے خود بتا دیا تھا حملہ آور نے جس دن اس کو مولت دی تھی اس نے اسی دن بتا دیا تھا کہ میرے ایک حملوں سے کون بچیں گے جو اللہ تیرے خالص پند دیکھوں گے اللہ ہمیں بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ بندگی کا صلیقہ سکھا اللہ بندگی میں حسن عطا فرما اور اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما اللہ ہمیں مخلص بندے بننے کی توفیق عطا فرما فرمائے کہ یہ راستہ ہے جو سیدھا مشتق پہنچتا ہے بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا تیرا بس تو ان بیک کے وے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے اور ان سب کے لئے جہنم کی وعید ہے یہ جہنم جس کی وعید ابلیس کے لئے کی گئی ہے اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے ہاں جی جہنم کے سات دروازوں کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے جب قائنات کو تخلیق کیا تھا تو اللہ نے اپنے عرش پر لکھ لیا تھا رحمتی غالب الا غزبی میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے قیامت کے دن تک اور یہ اس کی غالب رحمت کا ہی ایک پرتو اور جھلک ہے کہ جہنم کے ساتھ ہے اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازوں میں سے پانچ دروازوں کے تو نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیئے ایک دروازہ باب السلات نماز پڑھنے والے نمازیوں کا دروازہ دوسرا باب السدکہ سدکہ خیرات اللہ کی رام مال خرچ کرنے والوں کے لئے دروازہ تیسرا باب السیام روزہ رکھنے والوں کے لئے دروازہ چوتھا باب الجہاد جہاد جانوں مالوں نفسوں اقاد سے جہاد کرنے والوں کے لئے دروازہ اور پانچوہ باب الیمین یہ وہ خوش نصیب ہوں گے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگ بوک ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے یہ ستر ہزار لوگ کون سے دروازے سے داخل ہوں گے باب الیمین میں سے باب الیمین یہ وہ دروازہ ہے جس میں بلا حساب کوئی حساب سوال جواب پوچھ کچھ نہیں اللہ ان میں بنا دینا اللہ ان میں بنا دینا دوسرے دو دروازوں کا نام جو ہے تین دروازوں کا نام نہیں لیا گیا وہ مختلف لوگوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی نے مختلف عمال کے حوالے سے اب جناب آگے چلنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کچھ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ ان عمال کے بدلے میں جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل کرنے کی دعوت ہے لسٹ بنا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بنا سوار کے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے مطابقے نہیں مسنون طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد پھر دوسرا کلماشہ دون لا الہ الا اللہ اور پھر اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطوحرین کی مسنون دعا پڑتا ہے اس کیلئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں اسی طرح حدیثِ مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواتین جو چار کام کرتی ہیں کان کھول کر سو لیجئے کاپیوں میں قرآن میں نوٹس لکھ لیجئے بہت اہم ہے میرے اور آپ کے لئے ایک بمپر آفر ہے مردوں کے لئے نہیں ہے وہ خواتین جو چار کام کرتی ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں ہاں جناب لکھتی بھی جائیں اور ساتھ ساتھ اپنا ٹک بھی کرتی جائیں جو جو کام آپ کرتی ہیں الحمدللہ پھر دور آلی جیے جو پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں کیا خیال ہے سو فار سو گڑ اور چوتھی بات کیا ہے اپنے شہروں کی اطاعت کرتی ہیں اپنے شہروں کی اطاعت کرتی ہیں انہیں کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے داخل ہونا چاہتی ہو اس میں سے داخل ہو جاؤ یہ ہے اطاعت گزار بیویوں کے لئے وعدہ وہ بیویاں جو قانتاتن حافظاتن ہیں اپنے شہروں کی اطاعت گزار ہیں ان کے لئے جنت کے اٹھوں دروازوں میں سے داخل ہونے کی اوپن آفشن دے دی جائے گی اور پھر حدیث کے الفاظ سابر والدین کے حوالے سے بھی یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون جس کے دو بچے دو نابالک بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے اور اس نے اللہ کے رضا کے لئے سبر کیا تو وہ بچے اسے جنت کے آٹھوں دروازوں پہ ملیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے اور پھر آگے چلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کے لئے بھی خوش قبری موجود ہیں آپ جب جنت کے آٹھوں دروازوں کا تذکرہ فرما رہے تھے نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے جن کو آٹھوں دروازوں میں سے پکارا جائے گا یا جو آٹھوں دروازوں میں سے ان کو کال آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابوبکر مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے اور پھر اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب یہ سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو حریرہ تمہارا حرس اللہ الحدیث یعنی جو تمہارا حدیث کو سیکھنے کا شوق ہے نا تمہارا حرس اللہ الحدیث دیکھ کر مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے عصوہ اور ان کے نمونوں کو اور ان کی زندگی کے حالات کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اسی لئے میں اپنے سیشنز میں ہمارے دورے قرآن کے دوران ضروری یہ طریقہ اکار ہوتا ہے کہ کوئی دن ہماری سٹنگ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ہم ایک یا دو کم از کم صحابہ اکرام کی روح داتے ہیں اور واقعات ضرور ہی سناتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم ان سے فیملئر ہو جائیں اور ہمارے لئے جنت کے رستے پر چلنا آسان ہو جائیں اور دوسرے میں آپ سے یہ بھی ترخواست کروں گی کہ جو قصے میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں ان دنوں میں ان کو یاد کر لیا کریں اور یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ کار ہوتا ہے کہ اس کو ریپروڈیوز کیا جائے تو اپنے گھر میں بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے کسے کہانیاں سناتے ہیں اس کی جگہ یہ کہانیاں ان کو سنایا کریں آپ کو بھی یاد ہو جائیں گی اور ان کو تو اتنی اچھی یاد ہوں گی اور بیسہ حقوق میں آپ کو بتاؤں ہمیں لگ رہا ہوتے کہ یہ بچے بہت چھوٹے ہیں اور یہ اتنی بھاری بھرکم فلسفے حیاتِ طیبہ کے صحابہ اکرام کی رودادوں کے سمجھ نہیں سکتے یہ بچوں کا ذین بہت وسطائل اور آج کے دور کے اس کمپیوٹر کی دور کے بچے یہ تو اتنے اتنے بڑے اتنے ہائپرٹرفیڈ برینز ہیں میرا چھوٹا سا پوتا تین چار سال کا تو تمہیں تب سے اس کو یہ کہانیاں سنانے لگی ہوں اور اب اس کو یہ سارے صحابہ اکرام کی کہانیاں غزوات کی کہانیاں یہ سارے انبیاء علیہ مسلم کے قصے اصولوں کے ساتھ یاد ہے میں اس کو سنا رہی ہوتی ہوں اور وہ اصول مجھے ساتھ کے ساتھ بتا رہا ہوتا ہے تو آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی یہ سارے قصے ریپروڈیوز کر کے اپنے یانگسٹرز کو سنائیں انشاءاللہ ایمان بھی بڑھے گا اور وہ آپ کے لئے صدقہ اجاریہ بھی بنیں گے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ناماننے والے ہیں یہ تو ان کے لئے جہنم کی وعید ہے لیکن اس کے خلاف متقی لوگوں کے لئے کیا ہوگا جو اللہ سے ڈرڈر کے پریزگاری کر کے زندگی گزارتے تھے ان کے لئے باغوں وہ چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بغیر خوف اور خطرے کے اور ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ بھی ہوگی نا اسے ہم نکال دیں گے اور وہ آپ اس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے اور انہیں وہاں کسی مشکت سے کوئی پالا نہیں پڑے گا اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائے اللہ اس جنت میں ہمیں بھی گھر عطا فرما دینا اللہ تو نے دنیا میں تو گھر دے دیں اللہ جنت میں بھی ایک محل میں ہمیں اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ جمع فرما دینا یہاں پہ جنتیوں کا ایک اور بہت خوبصورت سا نظارہ بتایا جا رہا ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں جمع کیا جائے گا تو ان کے دلوں میں جو کھوٹ کھپٹ جو کینے آپس میں جو ہارش فیلنگز ہوتی ہیں آپس میں جو کڑوی کسیلی ہاش لڑائی جھگڑوں کی بیڈ فیلنگز جو ایک دوسرے کے لئے ہوتی ہیں وہ بھی جنتیوں کے دل میں سے نکال دی جائیں گے وہ سب محبت سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ آپس میں بھائی بہنوں کی لڑائیاں ہیں خفگیاں ہیں شادی کا موقع ہوتا ہے تو ایک بھائن بیٹھی ہوئی ہے دوسری بھابی بیٹھی ہوئی ہے میں نے نہیں وہاں جانا وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنا مودوسی طرف کر لیتی ہے وہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتی یہ جنت میں نہیں ہوگا جنت میں لوگوں کے دل صاف ہوں گے کیوں ہوں گے جنتی ایسے جنتی اس لیے اس طرح کی ہوں گے کیونکہ وہ دنیا میں بھی تو اپنا دل صاف رکھتے تھے دنیا میں بھی تو اپنا دل صاف رکھتے تھے اپنے دل کو حسد سے تکبر سے ایک دوسرے کے گندے بیڈ فیلنگز نفرتیں کراہتیں وہ جو جملے آتے ہیں زہر لگتی ہے مجھے وہ برداشت نہیں کر سکتی مجھ سے ٹالریٹ نہیں ہوتی وہ جو غل کینے قدورتیں وہ گندے جذبوں سے اپنے دلوں کو صاف رکھتے تھے ایک دوسرے سے جیلسیز نہیں تھی تو یہ وہ جنتی جو دنیا میں اپنے دلوں کو ایسے صاف رکھتے تھے وہ ہی تو جنت میں جائیں گے تو جب جنتی ایسے ہوں گے اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سارے جنتی پول سرات پر سے گزر جائیں گے تو تو ان کو ایک جگہ پر ایک جسے کہتے ہیں چوکی پر روک لیا جائے گا جس کا نام حدیث میں کنترہ بتایا جاتا ہے اور حدیث میں آتے کہ کنترہ میں پھر فرشتے ان کا سینہ کھولیں گے اور ان کے سینوں میں اگر کوئی تھوڑا بہت کھوٹ کھپٹ رہ گیا ہوئے تو وہ اس کو بھی صاف کر دیں گے اور پھر جنت کے دروازے پر جو جنت کے داروں گا ہوں گے وہ فرشتوں کو وہ انسانوں کو جنتیوں کو پھر وہاں کھڑا کریں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے دیکھو ابھی بھی اگر تمہارا کوئی آپس میں لیندین معاملہ ہے نہ کھوٹ کھپٹ تو یہاں پہ دلوں میں صاف کر لو کیونکہ جنت میں کیا ہے اللہ قیلن سلامن سلاما صاحب ایک دوسرے کو سلام سلام کوئی کسی کو شکوہ شکائت کتنی خوبصورت ہوگی نا جنت کتنی حسین ہوگی جنت کتنا پرسکون ہوگا وہ محول جہاں نہ گلے نہ شکوے نہ لڑائیاں نہ جھگڑے نہ خفگیاں نہ ناراضگیاں ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر اب اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنے دلوں کو خالی کر لیں گے نا ان چیزوں سے تو یہ دنیا کے گھر بھی جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں اپنے دلوں کو ہلکا پھلکا کر کے اپنے روز رات کو دلوں کا محاسبے کا عمل جاری رکھئے انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی رہے گی لیکن یہ حدیث تو رالی جی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنتیوں کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے جنتیوں کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنے دل صاف کرنے اپنے دنیا کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے اور انہی صاف دلوں سے جنت کے گھر کے سودے کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بتانے کے بعد سورہ ہجر کی آیت نمبر فورٹی میں ایک بہت آیت نمبر فورٹی نائن میں ایک بہت خوبصورت اعلان کر دیا اللہ خبر دے رہے نبع عبادی انی انال غفور الرقیم اے قرآن پڑھنے والوں میرے بندوں کو خبر دے دو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑی نیوز بریکنگ نیوز قرآن دے رہے بریکنگ نیوز دے دو ان سب کو خبر دے دو کہ میں کیا ہوں الغفور الرحیم اللہ بخشنے والا اللہ رحم کرنے والا اپنی رحمتوں اپنی بخششوں سے نوازنے والا یہ تو اللہ سبحانہ تعالی کی وہ صفت ہے جو قرآن میں سب سے زیادہ مذکور ہے اللہ غفور ہے غافر ہے غفار ہے قابل توب ہے افوون قدیر ہے اتنے زیادہ نام اللہ کی کسی صفت کے لیے موجود نہیں جتنا اللہ کے معاف کرنے اور توبہ قبول کرنے کی صفت کے لیے اللہ کے صفاتی نام موجود ہے نائنٹی نائن ناموں میں سے کوئی صفاتی نام اتنا ایک صفت کے لیے نہیں ہے اور قرآن میں بھی کوئی صفاتی نام اتنی دفعہ مذکور نہیں ہے جتنا اللہ کے توبہ کے قبول کرنے اور گناہوں کی بخشش کے صفت کے لیے اور میں تو کئی دفعہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی کا سب سے بڑا نعمت سب سے بڑی انام تو ہم سب پر یہ کہ اس نے ہمیں مسلم بنا دیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا دیا لیکن اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے موت کے وقت تک توبہ کا در کھلا چھوڑ دیا موت کے وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل اللہ بندے کی توبہ اس کے موت کی غرگر شروع ہونے تک قبول کرتا ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا فلا چاہتے ہو دنیا کی اخروی ہر مرحلے کی فلا چاہتے ہو تو توبہ کیا کرو اور توبہ کیسے کیا کرو توبت ایسی توبہ جس کے بعد اس گناہ کو کرنے کا ارادہ بھی تمہارے دلوں میں نہ ہے اور اتنی بڑی بریکنگ نیوز اور اتنی اپن آفر بات کہ میں بہت بخشش کرنے والا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا وہ ملم یا تبفہ علائقہ ہموز ظالمون جو توبہ نہیں کرتا وہ تو بڑا ہی ظالم ہے ارے ظالم ہی ہے وہ احمق کی ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی بمپر آفر دی ہے کہ آؤ میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں بمپر آفر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زمر میں لا تقنطو مر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ ان اللہ یخفر الزنوب جمیعہ میں تم سارے بندوں کے سارے گناہ بخش دوں گا یہ اللہ صرف اپنے نمازیوں سے اپنے روزے داروں سے نہیں اپنے گناہوں فاسقوں فاجروں قاہلوں ہر ایک سے مخاطب ہے کہ میں تم سب کے سارے گناہ بخش دوں گا انیبو الاربکم تم پلٹ آؤ پلٹ کے فرما برداری کر لو میں سارے بخش دوں وہ تو سیاد دھبا جو دل پر لگ جاتا ہے حدیث بتاتی ہے گناہ کے بعد جب بندہ توبہ کرتے تو وہ دھبا ساف ہو جاتا ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا تو حدیث بتاتی ہے آہستہ آہستہ اس کا سارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے قرآن میں آتا ہے لوگوں زمب کرتے گناہ کرتے رہتے اور توبہ نہیں کرتے تو قسرت سے توبہ کرے میرا رب کہہ رہا ہے ان کو خبر دے دو اور یہ تو مہینہ ہی گناہوں کی بخشش یہ رمضان کا مہینہ تو ہے گناہوں کی بخشش کا مہینہ قسرت سے توبہ کرے اللہ سبحانہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے اے ابن آدم تُو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اے ابن آدم تُو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک پہنچ جاتے اور تُو مجھ سے بخشش طلب کرتا تُو میں تیرے سارے معاف کر دیتا اے ابن آدم اگر تُو روحے بھر زمین کے لوگوں سب کے گناہ لے کر آتا یعنی تُو ایک اکیلا ہی ساروں کے گناہ لے کر آجاتا اور مجھ سے بخشش طلب کرتا تُو میں تیرے سارے معاف کر دیتا اور حدیث میں آتا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جو اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں تو کیا خیل ایمان ہے نا ایمان ہے نا دلوں کو ٹھول ہے تو بس ایمان ہے تو مانگے چلتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے بڑھے چھوٹے جانے انجانے سارے گناہوں کی بخشش مانگا کریں جوانی کے بچپن کے بڑھا پر اپنے پر آئے سب کے گناہ ہوں اللہ مغفر لنا والمومنین والمومنات اجتماعی دعا کیا استغفر اللہ ربی من کل عظم و تو اللہ سارے معاف کر دیں خلاص سارا صفحہ صاف ہو گیا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی تیرے وعدے کو پڑھ تیرے ان الفاظ کو پڑھ ہے تیرے یہ خبر سنی ہے اللہ امید سے دل بھر گیا ہے ہم زیان قار ہیں ہم گناہ گار ہیں اللہ گناہ ہوں کا ہم بھار ہے ہماری زندگی میں اللہ آج جتنے سن رہے ہیں جتنے نہیں بھی سن رہے سب کے گناہ کو پخش دینا اللہ ہم سب کے سارے گناہ کو پخش دینا اللہ تیرا تو وعدہ بھی ہے کہ جب ذکر کی محفل سے لوگ اٹھتے ہیں تو تو اعلان فرما دیتا ہے آج ان سب کو خبر دے دو کہ ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے گناہ پخش دی اللہ آج ہمارے بھی اٹھنے سے پہلے چھوٹوں کے بڑوں کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سب معاف کر دینا کیار قمر راکمین ہم نے اس قرآن کی دوری کے دور میں جو تیری نافرمانیا کر دی اللہ جو جوانی میں سستیاں کر دی اللہ جو لا اوبالی مزاج میں آکے نافرمانیا کر دی اللہ سب کو معاف کر دینا اللہ جو ست سے کیا اس کو درگزر کر دینا اللہ جو لا علمی سے کیا اس کو معاف کر دینا اللہ جو گناہ یاد ہے ان کو بھی معاف کر دے اللہ جو کر کے ہم بھولا چکے ہیں تو نے لکھوا لیے ان کو بھی معاف کر دے اللہ جو تیری نافرمانی کا پہنا جو اوڑا اللہ جو بولا کسی کا دل دکایا کسی کو رولا اللہ سب معاف کر دینا یاد مرآہمین تیری نافرمانی کا کچھ دیکھا کچھ سنا اللہ پتہ نہیں کیا کیا کر گئے اللہ سب معاف کر دینا ربنا سلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترحم لنکون من الخاسرین استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل زم و تو بولی سبحان اللہ و بخم دکا اللہ سبحان تعالی تو بہت پاک اللہ مغفر لنا اللہ ہم سب کو بخش دیں ہمارے اگلو پچھلو کو بخش دیں ہمارے فوج شد گھان کو بخش دیں اور اللہ ہمیں ان کے ساتھ اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناو یہ کون سے مہمان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے حکم سے فرشتے مسافر انسانوں کی شکل میں آئے تھے تو کیا ہوا یہ پرائے ہیں مسافر ہیں اجنبی ہیں اور انسانوں کی شکل میں اللہ کی حکم سے آئے تو جب وہ آئے اس کے ہاں تو اس نے کہا تم پر سلام ہو سلام صرف ہماری شریعت میں نہیں پچھلی شریعت میں بھی رائج تھا اور سلام کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت اور تاقید تھی آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام سے پوچھا گیا جنت میں جانے والے آمال بتا دیجئے تو آپ نے فرما تھا بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاو تم جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ ہمیں جنت داخل کے حصول کے طریقے اور نسخے سکھا اور ان پر عمل کرنا ہم سب کے لئے آسان بنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان اجنبیوں کو سلام کیا اور ویسے بھی سلام کی حوالے سے آتا ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل کبر سے تقبر سے خالی ہو جاتا ہے انہوں نے کہا سلام ہے تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان مسافر اجنبیوں سے ڈر کیوں لگا تھا اصل بات ہے کہ وہ زمانہ تھا جب چوری رہزنی اور شکل میں عام تھی کہ مسافر جو تھے وہ رہزن جو تھے وہ مسافروں کی شکل میں مہمان بن کے لوگوں کے گھروں میں آتے تھے اور پھر جب ان کے گھروں میں آتے تھے تو اگر یہ رہزن اور ڈاکو لوٹنے کی نیعت سے آئے ہوئے ہوتے تھے تو پھر ان گھر والوں کا کھانا نہیں کھاتے تھے کھانا کیوں نہیں کھاتے تھے کہ ایک ایتھکس کا تصور تھا کہ اگر ان کا نمک کھائیں گے تو پھر نمک حرامی ہوگی ان کو لوٹیں گے اللہ اکبر اس دور کے رازن اور ڈاکو کے اندر بھی نمک حلال اور نمک حرام ہونے تصور ایتھکس میں موجود تھا آج کل تو حال ہے کہ جس تھالی میں کھاتے اس ہی میں چھیت کرتے بہرحال یہ کوڈ اف ایتھکس تھے اس دور کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھانا کیا پیش کیا تھا آگے واقعہ آئے گا انہوں نے روسٹڈ لیمب ایک بھونہ بچڑا کیونکہ کیا ہے حدیث کے الفاظ ہے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے اسے چاہیے کہ مہمان نوازی تو تمام انبیاء کی سنت ہے تو جب انہوں نے نہیں کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ در سا لگا کہ پتہ نہیں کس راتے سے آئے میں کیا نیت ہے انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں ہم تم ایک بہت بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں کس کی خوش قبری تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوش قبری تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ہی لوگ ہوتے ہیں اللہ ہمیں بھی مایوسی سے اور پریشانی وں سے بچا پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے فرستاد گان الہی وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائیں آپ کو بتائیں ابی اللہ نے بتائے کہ فرشتہ زمین پر بغیر وجہ کے نہیں اترتے کب آتے ہیں جب یا تو نبیوں کو وحی دینے کے لئے مگر اب تو وہ سلسلہ ہی منقطع ہو گیا یا موت کے لئے اور یا پھر قوموں کو عذاب دینے کے لئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کام ہے کس ایکسپیڈیشن پر آئیں تو انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے صرف لود کے گھر والے مستثنہ ہیں ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی جس کے لئے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر ہی کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شام مل رہے گی انشاءاللہ یہ رودہ دیں جو نبیوں کی قصے سورہ ہجر میں سورہ قصص میں شورا میں آتے یہاں پہ نبیوں کی قصے اور انعذاب رسیدہ بستیوں کی وضاحت ہم پوری سنگل سٹریچ میں سورہ ہود میں کور کر لیتے جب یہ فرستاد لوت علیہ السلام کے گھر پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ کچھ اجنبی سے معلوم ہوتے ہیں انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز کونسی چیز عذاب لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے ہم تم سے سچ کہتے ہیں ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے جڑکاٹ کے رکھ دی جائے اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوت علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے لوت علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہے میری فصیحت نہ کرو اللہ سے ڈرو مجھے رسوہ نہ کرو وہ بولے کیا ہمیں بار ہا تمہیں منع نہیں کیا کہ تم دنیا بھر کے ٹھکے دار نہ بنو یہ جو جملہ ہے نا اسلام کی مخالفت کرنے والے لوگوں کی سائکی ہر دور میں ایک ہی ہوتی کیونکہ شیطان ایک ہے ابھی بھی آپ نے یہ سنا اور محسوس کیا ہوگا کہ جب کوئی شخص کسی کو دین کی طرف دعوت دیتا ہے نماز کی طرف ہم دعوت دیتے ہے یا حیاء کے لباس کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں تم ہی زکر کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں حضرت دوت نے اپنی بیٹیاں جو ہیں ان لوگوں کو نکاح کے لیے پیش کی تھی تاکہ وہ بدکاری سے بچ جائیں تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا اور ان کا پکیوی مٹی کے پتھروں کی بارش پر ساتھ اس واقعے میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ گزرگاہ ہے عام پر واقعہ اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں اور ایک کوالے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا ان دونوں قوموں کے اجڑے ویلا کے کھلے راستے پر واقعے ہجر کے لوگوں نے بھی رسول کی تقزیب کی ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی مگر وہ سبھی کو نظر انداز کر گئے وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بلکل بے خوف اور مطمئن تھے آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے یا لی اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی یہ ساری کی ساری رودات جو ہے وہ بنیادی طور پر مختلف عذاب رسیدہ قوموں کا قصہ اللہ سبحانہ یہ بات میں ضرور بتاؤں گی کہ ان قوموں کی غلط روی کیا تھی کہ نہ یہ اللہ کی مانتے تھے نہ رسول کی مانتے تھے اور نہ ہی اللہ کی تعلیمات کو اپناتے تھے اور پورے زد ڈھٹائی اور تکبر کے ساتھ نافرمانی فسق فجور اور سرکشیوں پر ڈٹے اور آنے کی لئے تیار ہی نہیں تھے پھر اللہ نے نافرمانی سرکشوں زدیوں پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں وارننگ سیگنلز کے ساتھ جنجھوڑا لیکن وارننگ سیگنلز کے ساتھ جب انہوں نے ہوش کے ناخون نہیں لیے تو اللہ نے ایک بڑا عذاب بھیجا اور قوموں کو نیستو نابود کر دیا اور پھر اللہ نے فرمایا کیا تم ان کی کوئی بھنک بھی وہاں پاتے ہو یہ بستیاں ختم ہو کے رہ گئے اصول یہی ہے قوم میں برباد ہوتی ہیں تو اپنے رویوں کی وجہ سے اپنی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے بچتی ہیں تو اپنے اصلاح کی طرف پلٹنے کی وجہ سے اگر آپ ان قوموں کے رویے دیکھیں تو کسی نے شرک کیا کسی قوم کے اندر متقبر حکمرانوں کو تسلیم کیا کوئی نابطول کی کمی کرتے تھے کوئی بے خیائی اور فہاشی کی محفلیں برپا کرتے تھے اور لواتت کرتے تھے اور پھر اس سے جب باز نائے قوموں کی ایک ایک دو دو کمی اور کتائی کا تذکرہ ہے اگر آپ اپنا بخصیت قوم جائزہ لیں تو ہم من حیث القوم ان تمام گناہوں ان تمام برائیوں کا ایک مرقب موجود ہے اور ان سے بدر جہا بگڑی وی حالت میں موجود ہے ان کے اندر تو ایک ایک دو دو کمی اور کمی ہمارے اندر پوری کی پوری اجتماعیت میں اور beyond that اور بھی موجود ہے لیکن وہی بات ہے نا یہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی چھوٹے جھنجوڑنے والے وارننگ سیگنلز تو آتے کبھی سیلاب آتے کبھی زلزلے آتے کبھی آفت قوم پلٹے گی نہیں تو وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہو گی داستان میں اللہ ہم ان قصوں کو پکڑ کے ہوش کے ناکھوں لینے اور بروقت اس بڑے عذاب سے پہلے پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہیں کیا اور فیصلے کی گھڑی یقینا آنے والی ہے پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفان درگزر سے کام لو یقین تمہارا رب سب کا کیا اور قوموں کا تذکرہ کر کے ان کا انجام بتانے کے بعد مشرقی نے مکہ کو جھنجوڑ کے رکھ دیا اور ان کو اپنی غلط ربی کو چھوڑنے کی طرف مائل کیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی دی جاری ہے اور لاہی عمل بتایا جار ہے کہ وہ کیا کریں اللہ رسول اللہ کو تسلی دیتے میں فرمارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو کارو اگر تمہارے معاشرے میں لوگ تمہاری باتوں پر کان نہیں دھر رہے مخالفت کر رہے تمہارا استہزا کر رہے تمہیں نکو بنا کے تمہاری تنقید کر رہے تو تمہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ دو اتنے بڑے انمول خزانوں سے نواز دیا وہ خزانے کون سے ہیں سب من المثانی والقرآن العظیم تمہارے پاس تو وہ ساتھ دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن قرآن العظیم سب سے عظیم کلام اللہ کا موجود لوگوں کے پاس جو سب کچھ ہے تم تو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو آپ کو بتائے قرآن کیا ہے تمہیں تو اللہ نے وہ چیز دے دی ہے جو ان تمام چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے تو تسلی دی جاری تشفی دی جاری حوصلہ دیا جار رہے صاحب قرآن اپسٹ نہ ہو ٹینس نہ ہو تمہارے پاس اتنی بڑی بڑی دو نعمت سب عم من المسانی سے مراد کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا اور پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد سورہ فاتحہ سات دہرائی جانے والی آیات سورہ کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اس لئے دعا سے پہلے اس کو دور آیا جاتا ہے مختلف موقعوں پر شفا کے لئے اس کو دم سورہ رقیہ ہے اس کو دم کے لئے اور پھونکنے کے لئے اس کو دور آیا جاتا ہے تو اس لئے ہر موقع پر یہ بار بار دورائی جانے والی آیات ہیں اور اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے ایک تو اس آیت سے سب سے پہلی بات یہ پتا چل رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کی گویا پھر سات آیات ہیں اگر آپ سورہ فاتحہ کی آیات کو الحمدللہ سے لے کر کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو پھر تعداد چھے ہے لیکن اگر اس میں بسم اللہ کو شامل کریں تو پھر اس کی تعداد سات بنتی ہے لہذا یہ بات تمام مفسرین کی رائے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آداب تلاوت کے حوالے سورہ فاتحہ سے پڑھنی پہلے صرف لازم نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا ایک ایسنشل ایلیمنٹ ہے اس کی ایک اپنی آیت ہے اگر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوگی اور اگر سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی تو خدیث کے الفاظ ہیں لا صلات اللہ بے فاتحہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں آپ اپنی فردن فردن نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہے یہ کہنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ جب ہم باج جماعت نماز پڑھتے ہیں وہ امام تو بسم اللہ نہیں پڑھتے یہاں تک سنت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خاموشی سے سری شکل میں ادا کرتے ہیں اور جہری تلاوت کی نمازوں میں سورہ فاتحہ میں الحمدللہ سے جہری تلاوت کا آغاز ہوتا ہے لہذا اس کو ہمیں اپنی زیر زبان ادا کرنا ہے اور اس حوالے سے یہ سورہ فاتحہ کی اہمیت اور دوسری بات جو اللہ بیان فرمار رہے ہیں وہ یہ کہ اس سورہ قرآن لزیم اسے سورہ فاتحہ کی اہمیت پتا چلتی ہے اور ویسے بھی رسول اللہ نے سورہ فاتحہ کو ام کتاب بھی کہہ کر پکارا ہے یہ ماسٹر آف تا بک ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے ہاں جناب یہ سورہ فاتحہ کے بعد بتانے اور نبی صلی اللہ سلام کو تسلی دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو جب تمہارے پاس بہا ہوا خیر مممہ یجمعون قرآن لزیم اور ساتھ دور دے رکھی ہے اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑاؤ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور نہ ماننے والوں کو کہہ دو میں تو صاف صاف تمبی کرنے والا ہوں یہ اسی طرح کی تمبی ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے تھے پس جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہے یعنی قرآن کی دعوت جو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا جا رہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو شرک کرنے والوں کی ذرا پروانہ کرو تمہاری طرف سے ہم ان مزاق اڑانے والوں کی خبر لینے کیلئے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی انداز میں دیتی پورے قرار میں تسلی بہت ہیں ایمان لانے والوں کو تو اللہ نے تسلی دیتی کہ جو جھاگ آ رہے ہے یہ مخالفت یہ اڑ جائے گا اور قرآن سے جو تمہیں بہترین آمال سوالیہ کے طریقے ملنے یہ مفید بن کے تمہارے لئے بیٹھ جائیں گے اب یہاں پر تسلی دیتے وقت اللہ سبحانہ تعالی اب طریقہ اکار بتا رہے کہ تم اس مخالفت میں تم کیا کرو جب تم راہے حق میں چل رہے ہو دعوت دے رہے 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 لوگوں کو حق کی بات بتا رہے رہے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اس ساری حالت میں کیا کرو تم اللہ کی تسبیح کرو نمبر وان نسخہ دوسرا وَكُم مِن الساجدین اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ دوسرا پوائنٹ وَعْبُد رَبَّكَ اور اپنے رب کی عبادت کرو اس کی بندگی اور اطاعت میں اپنے آپ کو گھلا دو کب تک یہاں تک کہ تم یقینی فیصلے پر پہنچ جاؤ تو اللہ نے یہ نسخہ بتا دیا کہ تم کیا کرو کہ جب تم راہ حق پر چلتے اور مخالفت کا ایک توفان آتا تو تین کام کرو اللہ کی تسبیح کرو اللہ کی حمد و سنا کے ساتھ پھر سجدے میں جاؤ گھنیا زاری کرو اور پھر اللہ کی بندگی اور عبادت میں اللہ کے حتمی فیصلے یا موت کے وقت یا تکلیف وں گا اور تسبیح کے بتے تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا یہ باتیں میں نے کل کی تھی نا اور پھر تم سجدہ کرو گے تو حدیث کے الفاظ آج پھر دور آلی جے اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا تو اس وقت وہ میرے قریب ترین ہوتا ہے تو تسبیح کرو تا کہ تمہیں قرب الہی ملے تمہیں سکینہ ملے تم شیطان کے وسمسوں سے بچو اور سجدہ کرو تا کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تمہیں قرب الہی ملے اور سکینہ ملے اور پھر اللہ کی بندگی کرو کب تک کرو تکلیفیں آ رہی ہیں تو یو ٹرن کر کے اپنی گزشتہ زندگی میں اور اس کام کو چھوڑ نہیں دو اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت اور اپنی عطاعت میں اپنے آپ کو گھلا دو یہ نسخہ بتایا تو جا رہے لیکن وہ جو کہتے نا کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہنا آسان ہے اور کیا یہ ممکن بھی ہے کہ ہم رہے حق میں لوگوں کو دعوت دے رہے لوگ مزاک اتار رہے تنقید کر رہے ہم سجدے کر رہے اور ہم عبادت کر رہے مشکل لگتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤ کہ صحابہ اکرام اجمعین انمتہ نے ہمارے لئے ان کی ایکچول نمونے ہمیں دے دی آپ کو ایک حیات طیبہ میں صحابہ اکرام کے واقعات کے ساتھ ان آیات کی تشریح کرتی چلو حضرت سعید بن عامر اپنا واقعہ سناتے حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں کہ میں عالم شباب میں جوان تھا اور ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہجت کے بعد کا واقعہ نبی سرعظم ہجت کر کے مکہ سے مدینہ تشریح لے گئے ہیں حضرت سعید بن عامر فرماتے کہ شخصیت والا کھڑائے اور لوگ اسے دھکیل رہے اسے مار رہے اسے گالی گلوچ کر رہے اور چیخ چیخ کے یہ کہ مار دو اسے قتل کر دو اسے تکلیف دے دو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ انفرماتے کہ یہ خوبیب بن عدی تھے یہ خوبصورت باوقار نوجوان یہ حضرت خوبیب بن عدی رضی اللہ عنہ تھے یہ غزوہ بدر کے بعد ابھی مشرقین مکہ کے ہاتھ ہوں یہ صحابی مسلمانوں میں سے یہ مشرقین مکہ کے ہاتھ آئے تھے اب مشرقین مکہ مقتولین بدر وہ جو بدر میں ستر لوگ قتل ہوئے تھے سب اپنے ان مقتولین کا گویا انتقام اس ایک صحابی سے لینا چاہتے یہ انتقام کی بدر کے انتقام کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک رہی ہے اور اپنا غصہ اور غزب جو ہے وہ گویا سارے کا سارا یہ موب جو ہے وہ خضرت خوبیب بن عدی پر نکال نا چاہتے ہے لیکن کہتے ہیں کہ اتنے دشمنوں اور اتنے ظالموں کے درمیان میں نے دیکھا کہ یہ شخص جب کھڑا ہو ہے تو اپنی پورے وقار کے ساتھ متانت کے ساتھ اور ایک سنجید کی اور ایک ٹوٹل سکون اور اتمنان کی کیفیت میں تھا یعنی کوئی ٹینشن نہیں کوئی ڈسٹریس نہیں کوئی انگزائٹی نہیں کوئی پینک نہیں کر رہے کوئی اپسیٹ نہیں ہو رہے حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت ان کے لب ہل رہے تھے وہ جو ذکر علاقی تھا جو آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا اس وقت حضرت خبیب بن عدی کے زبان پر اللہ کا ذکر ہے اس لئے مطمئن ہے پر سکون ہے سکینہ ہے کوئی سٹریس اور پینک نہیں فرماتے کہ یہ مشرقین آپ سے باہر ہیں اور دھکیلتے ہوئے کہ ان کو تختہ دار کی طرف لے جاؤ اس کو لٹکا دو اور پھر جیسے روٹین ہوتی ہے کہ تختہ دار پر لٹکانے سے پہلے ان میں سے ایک شخص آیا اور اس نے حضرت خبیب بن عدی سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم موت سے پہلے یعنی قتل کیے جانے سے پہلے تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو انہوں نے کہا دین ہے جو پاس آن ہو رہی کہ میں بہت ہی اس سے متاثر ہوا اور فرماتے ہیں کہ سلام دو رکعتیں ادا کی اور سلام پھرنے کے بعد مشرقین مکہ کے ساتھ مخاطب ہو کر انہوں نے فرمایا کہ میرے رب کے ساتھ اس دنیا میں آخری ملاقات تھی نماز تو مومن کی میراج رب سے ملاقات محض اس لئے لمبا نہیں کیا کہ شاید تم لوگوں کے دلوں میں یہ خیال نہ آجائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بزدل ہیں اور موت کے ڈر سے اپنی نماز لمبی کر رہے کیا رویے ہیں کیا انداز ہیں کہ اس موت کی حالت سے پہلے تختہ دار پہ لٹکائے ذریعہ بن رہے کہ میرے تعارف سے اسلام اور مسلمانوں کی بزدلی کا تعارف نہ ہو جائے یہ احساس ذمہ داری ایک مسلم کی اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کافر اٹھا دشمن اور اس نے کہا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہمارے بوتوں کے بارے میں تو ایک انگلی اٹھا کے کلمہ توحید پڑا اس پہ وہ غضب ناک ہوا اور اس نے ان کی انگلی کٹ کے نیچے گر گئی خون کے جاری ہو گیا پھر ایک دوسرا شخص آیا اس نے کہا کیا تم چاہوگے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور تم بچ جاؤ پھر دوسری انگلی اٹھا کے لے والی انگلی بھی کٹ اب وہ ظالم اپنے ظلم کا ناچ 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 وہ زبان وہ زبان کلمہ حق کہتی رہی دل میں ایمان تھا جسم کے ٹکڑے قتلے کٹ کٹ کے زمین پہ گرتے جا رہے ہیں زندہ جسم کا مسلح زندہ جسم کا مسلح ہو رہے ہیں جسم کے قتلے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پہ گرتے جا رہے ہیں لہو کی ندیاں بہر رہی ہیں اور دل کے اندر ایمان زبان پر اللہ کا نام ہے اسی حالت میں شہید ہو گئے آیت کی تشریح ہوئی آیت کی تشریح ہوئی کہ نہیں یہ صحابہ اکرام ہے مسئیبت کی حالت میں کلمہ صبر کے نمونے رقم کر گئے وہ جنہوں نے عظیمت کا پیمانہ ثابت کر دیا ہمارے لئے صبر کرنا آسان کر دیا اور یاد رکھئے گا حدیث کے الفاظ ہے نا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے یہاں تو ندیاں بہ گئی تھی خون کی اور ویسے بھی یاد رکھے گا راہ حق میں بہایا و خون کبھی ضائع نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں بہایا و خون کبھی ضائع نہیں ہوتا اور ویسے بھی اللہ کی راہ میں دیوی قربانیاں رنگ ضرور لاتی ہیں ہر دیا گل ہونے سے پہلے ایک نیا دیا ایک سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی جرت اور اتنی بہادری سے شجاعت سے یہ شہادت کا واقعہ دیکھنے کے بعد میرا سینہ اسلام کیلئے کھل گیا اور میں نے وہیں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ اے مشکین مکہ گوان رہنا میں محمد صلی اللہ علیہ پر ایمان لے آیا دیئے صدیہ ایسے ہی چلتا ہے راہ حق میں دیوی قربانیاں ضائع نہیں ہوتی اللہ ہمیں بھی دیئے جلانے کی توفیق عطا فرم اللہ ہماری بھی یہ چھوٹی چھوٹی ناکس قربانیوں کو ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ وہ اسلام کا اتنا بڑا سپوت بنے کہ جب حضرت عمر خلافت کے لئے راضی نہیں ہوتے تھے تو ان کو قائل حضرت سعید بن عامر نے کیا تھا اور پھر جب حضرت عمر خلافت کے منصب پر معمور ہو گئے تھے تو پھر مشورہ بھی بڑی شجاعت سے دیا تھا حضرت سعید بن عامر نے خلیفت المسلمین سے حضرت عمر جیسی شخصیت کو مشورہ دیا تھا کہ عمر اب اپنی رعایہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا سنو ان کے لئے وہی پسند کرنا جو اپنی اولادوں کے لئے کرتے ہو ان کے لئے وہی ناپسند کرنا جو اپنے اہل خانہ کے لئے ناپسند کرتے یہ وہ عدل کا پیغام اور پھر جب حضرت عمر نے ہمس کا گورنر بنانے کے لئے حضرت سعید بن عامر کو منتخب فرمایا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں حکومت عدیٰ نہیں چاہتا ہوں تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میرے کندے پر خلافت کی ذمہ داری کا بورڈ ڈال کے گورنری کی ذمہ داری بھی لینے سے انکار کرتے تو پھر انہوں نے وہ گورنری کی ذمہ داری قبول کی لیکن حکومت اور اوڈوں کے تو یہ لوگ حریس ہی نہیں تھے حضرت عمر نے حمس کے حوالے سے یہ خبر پتا کی بیت المال میں بہت مال تھا اور بہت زیادہ ایکسٹرا مال تھا کہ حمس کے جو غریبوں کی فہرست ہے وہ مجھے پہنچائی جائے تو غریبوں کی فہرست حمس کے غریب اور مستحق لوگوں کی فہرست جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو ٹاپ آف دی لسٹ نام کس کا تھا گورنر حمس حضرت سعید بن عمر رضی اللہ عنہ کیا غنہ ہے کیا خب دنیا کیا خب مال یہ دلوں سے نکل گیا ہے کہ ایک ریاست کا گورنر ہونے کی باوجود بھی اس ریاست کے فقیروں کی سب سے پہلا نام جو ہے وہ گورنر خمس کا ہے حضرت عمر رضی اللہ ان کو پتا چلا تو انہوں نے قاسد کے ہاتھ ایک تھیلی میں ہزار دینار جو ہیں وہ حضرت سعید بن عمر کی مالی کفالت کے لئے بھیجے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ تھیلی دیناروں کی دی اور انہوں نے اس کو کھولا کہ خلیفہ المسلمین کی طرف سے کیا ہے جب دینار دیکھے تو تھیلی ہاتھ سے گر گئی اور اگ دم سے فرمایا فوراں ہی فرماتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے بادشاہ کی تخلیفہ کی طرف سے قاسد آیا تو ان کو فکر ہوئی تو فرماتی کہ خلیفہ المسلمین تو خیریت سے ہے کہ وہاں سے قاسد آئے اور ان کی زبان پر تو فرماتے کہ میرے گھر دھن کی دیوی آ گئی ہے میرے گھر مال آ گئی ہے ان کے گھر مال آتا تھا تو پریشان ہوتے تھے ہمارے گھر مال نہیں آتا تو پریشان ہوتے اور پھر میان بیوی نے شام کو ہونے سے پہلے پہلے دونوں میان بیوی نے فیصلہ کی اور یہ سارا صدقہ خیرات کر دی اس کے باوجود اتنی امانت اور دیانت اور اتنی اتنے فقر اور باوجود بھی حضرت عمر نے پھر ایک تحقیقاتی ٹیم بھیجی گورنر احمس کی تحقیق کے لیے ہم پروائی نہیں کرتے کہ ہمارے حاکم کیا کر رہے اور ان کی صلاحیت کیا ان کی تجوریاں یہ تھا کہ امیر المومنین پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سعید بن آمر دن کو تو ہماری بات سنتے ہیں لیکن راتوں کو ہماری بات اور ہماری ضرورتوں پر کان نہیں دھرتے دوسری بات ہے کہ صبح تاخیر سے آتے اور تیسری بات ہے کہ ایک دن جمعہ کے دن تو سعید فرماتے اللہ ایسے درویشوں کو ہمارا حکمران بناتے فرماتے کہ میرا گھر کی حالت یہ کہ میری بیوی بہت شدید بیمار ہے اور وہ گھر کا کام کاج نہیں کر سکتی اور مالی تنگی کی وجہ سے میرے پاس کوئی خادمہ بھی نہیں ہے تو میں صبح نکلنے سے پہلے اپنے گھر کے کام کا جھاڑو ہانہ پکاتا اپنا پانی بھرتا اس کی عادت کرتا اور بس یہ سارے کام کرتے کرتے مجھے آج کل کچھ تاخیر ہو جاتی ہے کیا آج کا گورنر کیا آج کا پرائیم منسٹر ارے اتنے اتنے بڑے گورنر ہاؤسوں میں کیا جھاڑو ان کا حال یہ تا کہ اپنے کندے کے اوپر گندم کی بوری لات کر راتوں کو گشت کرنے والے تھے اسی لئے تو ریاست جو روم اور ایران تک پھیل گئی تھی آج ہم چھوٹی سے چھوٹی کرتے جا رہے اور یہ چھوٹی ریاست بھی ہم سے سنبھال نہیں جاتی آئی ایم ایف کے فنڈز کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہوتا ہم تیاروں پہ چڑھتے کشکول لے کے اور اپنا مال مانگ کے اپنا ملک گزارہ کرتے آنے والے بچوں کے کندوں کے اوپر ہم کرز کا بوجھ اتارتے چلے جاتے اپنے روئیوں کو دیکھیں اپنے حاکموں کو دیکھیں اور حاکم کہاں سے آتے ہیں حاکم افرادی میں سے آتے ہیں اور افرادی لاتے ہیں اللہ ہمیں اچھے حاکم لانے کی توفیق عطا فرمائے اور تیسری بات انہوں نے کہی جمعے کے دن میں تاخیر سے اس دن آتا کہ امیر المومنین میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے اور اس کو میں جمعے کے دن دھوتا ہوں اس کے مجھے رہا ماملہ بیٹھے بیٹھے صد بودھ ہو جانے کا مجھے کبھی بیٹھے بیٹھے حضرت خبیب بن عدی کی شہادت کا واقعہ یاد آجاتا ہے مجھے وہ مشاہدہ یاد آجاتا ہے اور مجھے خوف خدا سے میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے اور میری خوش پلٹ جاتی ہے کہ میں نے ایک مرد حق کی شہادت اور جرت کا واقعہ دیکھا اور میں نے ظالموں کے ہاتھ نہیں روکے میں نے نہ زبان سے کہ میں تیرے حضور کیسے کھڑا ہم کہاں کھڑے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے روز خبریں ہماری ٹی وی پہ کشمیر کی بیٹیوں کی حصتیں چھن رہی ہیں میرے سریہ کے بچے جل رہے ہیں میرے فلسطین کے بھائیوں کے آزا کٹ رہے ہیں اور ہم بے خود ہیں اپنی زندگیوں میں ہم مست ہیں اپنی زندگیوں میں نہ ہم اپنی آواز نہ ہم اپنی دعائیں نہ ہم اپنی گریہ وزاری میں ہم شامل کرتے ہم اپنے بیٹوں کے لیے مانگتے ہم اپنے شہروں کے لیے نہیں مانگتے ہم فلسطینی بیٹوں کے لیے نہیں مانگتے ہم افغان کی بہنوں کے شہروں کے لیے نہیں مانگتے اللہ ہمیں اس بے خبری کی زندگی سے بچائے اللہ ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں امت مسلمہ کے لیے تڑپنے اور سسک سسک کے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے فاتر السماوات والارد انتا ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم وعلہقنی بسوالحین صدق اللہ العظیم سورہ النحل مکی صورت ہے سولہ آیات ایک سو اٹھائیس آیات پر مشتمل ترتیب کے اعتبار سے سکسٹین سول میں نمبر پر آنے والی صورت آیت نمبر سکسٹی ایٹ میں وَعَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اللہ نے شہد کی مکی نحل شہد کی مکی کو کہا جاتا ہے اللہ نے شہد کی مکی کی طرف ایک بحی کی اس وحی کا تذکرہ اس حوالے سے اس کو سورہ النحل کہا جاتا ہے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ کے درمیانی دور میں صورت نازل ہوئی ہے حجرت حبشہ اس وقت وارزے ہو چکی تھی آیت آتی ہے نا آیت نمبر فورٹی وان میں وَالَّذِينَ حَاجْرُ فِي اللَّهِ مِمْبَادِ مَا زُولِمُوْ تو مِمْبَادِ مَا زُولِمُوْ تو اس میں وہ حجرت گویا ہو چکی تھی اور اگر آپ اس کا مرکزی مضمون دیکھیں گے تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ کے اس درمیانی دور میں شرک کی نفی کی ہے اور توحید کا پروف اور دلائل دیئے ہیں اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مان رہے ان کو تنبی کی گئی ہے اور حق کی مخالوت کرنے والوں کو بھی جھنجوڑا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا امر اللہ فلا تستعجلو سبحانہ وتعالی ما يشرکون آتا امر اللہ آ گیا اللہ کا حکم بس تم جلدی نہ مچاؤ اللہ پالتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے اللہ کا حکم عذاب کے حکم کے آنے کا تذکرہ اور مشرکین مکہ کو کہا جا رہے کہ تم اس عذاب کے مطالبے میں جلدی نہ مچاؤ اللہ کے عذاب کا حکم آیا چاہتا ہے اصل میں یہ کیوں جلدی مچا رہے تھے دو حوالے یہ قرآن میں بہت دفعہ آئے گا ایک تو یہ کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے اور جب مانتے نہیں تھے تو پھر انکار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہمیں یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں عذاب لے آؤں گا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو میں عذاب لے آؤں گا تو جو لے آؤ عذاب جو آپ نے رب سے کہو دے بھیج دے عذاب اور دوسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم سچے نبی کی بات نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا تو آپ اگر واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم تو نہیں مان لے تو اب تک عذاب آیا کیوں نہیں تو ان دو انداز میں وہ اللہ کے عذاب کو للکارتے تھے اور مانگتے تھے اور پکارنے کی ایک جیسے کہتے ہیں کہ بلکل بخوف سے ہو کے وہ یہ بات کرتے تھے تو اللہ نے کہا کہ وہ عذاب کا فیصلہ آنے والا ہے تم جلدی نہ مچاؤ اور واقعی مکہ کے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ غزوہ بدر میں ستر لوگ ہلاک ہوئے اور ستر جو ہیں وہ قیدی بنے اور پھر پہ در پہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کی طرح کا قہد بھی ان پر آیا تو حضرت کا حکم جو ہے وہ سچا ہو گیا اچھا جناب اس آیت میں ایک عمومی سی بات بھی میں پیغام ضرور دوں گی ذرا آپ سورہ نحل کی اس پہلی اگر دیکھ لیں تو اللہ فرما رہے فَلَا تَسْتَعْجِلُو ایک قرآن کا لا ہے قرآن کا ڈونٹ ہے کہ تم کیا نہ کرو تم جلدبازی کرنے کی کوشش نہ کرو اس کی تشریح میں میں حدیث کے الفاظ آپ تک پہنچاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْعَاجِلَةُ مِنَ الشَّيْطُانِ ساری کی ساری جلدبازیاں زندگی کے کسی شعبے کسی مرلے کسی حالت کسی کیفیت میں جو بھی جلدبازی ہے الْعَاجِلَةُ مِنَ الشَّيْطُانِ ساری کی ساری جلدبازیاں جو ہے وہ شیطان کا کام ہے قرآن نے کہہ دیا فَلَا تَسْتَاجِلُو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جلدبازیوں کو شیطانی عمل کہتی ہے یہ ناپسندیتہ ہے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ مومن کی زندگی میں اتدال ہے ادھر سستی بھی نہیں اور قاہلی بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی میں سستی اور قاہلی سے پناہ مانگتی اور ادھر جلدبازی اتدال سے مومن کی زندگی میں ٹھہراؤ ہے جماؤ ہے وقار ہے ادھر سستی بھی پسندیتا نہیں ہے اور ادھر انڈیسنٹ ہیسٹ بھی پسندیتا نہیں ہے یہ اتدال کا مطدل انداز ہے جو مومن کی زندگی میں رائج ہونا پسندیتا ہے مثلا جلدبازی کے حوالے سے میں اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز بتاؤں کہ جب آپ پر وحی حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے وحی نازل ہوتی تھی اور سناتے تھے آپ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصادق الامین کو فوراں یہ پریشانی ہوتی تھی کہ میں اس کو جلدی جلدی سے دھورا لوں اور یاد کر لوں تو آپ اس کو جلدی جلدی سے دھوراتے تھے تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُحرِق کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب زبان تھے آپ عربی زبان کو جانتے تھے آپ کو قرآن کا حفظ تھا آپ کے سینے مبارک میں وہ آیات حبس میں ڈالی جاتی تھی اور آپ کے جلدی پڑھنے کا مقصد پورے کا پورا کیا تا قرآن کو یاد کرنا پوری صداقت اور امانت سے لوگوں تک پہنچانا مقصد بھی اچھا انداز بھی اچھا لبو لہجہ بھی اچھا آگے جا کے ابھی بات ہوگی کہ قرآن کو تیزی سے پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا رتل القرآن ترتیلا کہ اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں تو اتنی صحیح مقصد اور ارادے اور انداز بھی درست ہونے کے باوجود بھی تلاوت قرآن میں بھی تیزی اور جلدبازی کرنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں روک دیا بخاری میں ایک اور واقعہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کروا رہے تھے اور آپ نے نماز کے دوران پیچھے شور شراب اور ہنگامہ سنا آپ نے نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ یہ کیا تھا تو بتایا گیا کہ کچھ لوگ تھے یہ انہوں نے جب جماعت کھڑی دیکھی تو یہ تیزی سے بھاگ رہے تھے بھئی دیکھیں نا مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر آ رہے ہیں تو کس کا دل کرے گا مسجد کرنے پہ تو وہ لوگ تیزی سے بھاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ مقصد بھی اچھا ہے نماز ہے باجماعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذوق و شوق ہے لیکن آپ نے جلدبازی کے حوالے سے فرمایا کہ آئندہ اگر جماعت کو کھڑے وے دیکھو تو آہستہ آپ نے وقار سے آؤ جتنی ملے اس کو پڑھ لو باقی کی بات میں پوری کر لو تو لہٰذا جلدبازی ان سیچویشنز میں بھی اگر پسندیدہ نہیں ہے تو جلدبازی زندگی کے کسی چپٹر اور سینیریو کے اندر پسندیدہ نہیں ہوگی لیکن آج اگر ہم دیکھیں ہماری زندگی تو جلدبازی کا ایک محلوبہ بن گیا نا سڑکوں پہ لائٹ پوائنٹس پہ آپ دیکھیں تو ٹرافک دونوں طرفوں سے کراس کر رہی ہے ہر ایک کو جلدی ہے کیش کاؤنٹرز پہ بلنگ کاؤنٹرز پہ ہر ایک کو جلدی ہے احمق ہے اپنی باری کا انتظاری کسی کو نہیں ہے اور پھر زندگی میں رات و رات امیر بننے کا شوق وہ حلال ہے وہ حرام ہے پیسہ ڈوب جائے گا جو بھی ہو بس میں رات و رات امیر ہو جاؤں جوب جوائن کیا تو رات و رات پروموشن ہو جائے ترقی ہو جائے دو تین سالوں کے اندر میں جیم ہی لگ جاؤں رات و رات گناہ بکشوانے کی خواہش یہ جو ساری بدعات ہمارے معاشرے میں یہ انہی سے آتی ہے نا رات و رات گناہ بکشوانہ اب پھر جو ایک بہت انڈیسنٹ ہیسٹ ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے وہ ہمارے ازواجی معاملات میں شادی بیعہ کے معاملے میں اتنی جلدی شادی بیعہ کے معاملے میں میں شادی کرنے کی جلدی نہیں کہہ رہی اس کے بعد ازواجی اور ڈومیسٹک ایشوز میں جلدی بیعہ آنے کے بعد وہ بچی جب گھر میں سسرال میں آتی ہے تو اس کا دل بھی ہوتا ہے اور اس کو مشورے بھی اوپر سے یہی ہوتا ہے اس کا دل کرتے ہیں بس میں بیعہ کے آ گئی ہوں نا تو اب یہ دو دنوں کے اندر اندر یہ شوہر جو ہے نا وہ میری انگلی میں لپٹ جائے اور یہ سارے گھر والے میرے آگے ناچنے لگیں اور میری مرضی کا پکے میری مرضی کا چلے میری مرضی کی پالیسی ڈکٹیٹ ہو ارے کیسے چلے گی یہ سسٹم ہے کتنے سالوں سے چل رہے تم آن تو جاؤ کچھ کھا تو لو کچھ دکھا تو لو کچھ سن تو لو کچھ سنا تو لو کچھ سمجھ تو لو کچھ سمجھا تو لو بدل بھی جائیں گے لیکن it's going to take time it's going to take time وہ ماں جو پچھلے اٹھائیس بیس سالوں سے اس کی ماں تھی تم کیسے سمجھوگی کہ ان کو چھوڑ کے تم ٹاپ مان پریاریٹی بنتی جاؤ ڈے ٹو سے لے کر ایسے نہیں ہوگا and similarly کئی دفعہ in-laws آنے والی بچی سے expect کر رہے ہوتے ہیں either way is it's not right دونوں کی طرف جلدبازی غلط ہے وہ آنے والے لانے والے in-laws expect کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچی آئی ہے تو آتے سار puppets کی طرح ان کی انگلیوں پر ناچنے لگے ان کے سارے کے سارے سسٹم کو اٹھا لے ان کے سارے کے سارے مزاجوں کو سمجھ لے ارے کیسے سمجھ لے کیسے اٹھا لے وہ ساس سے کوئی پوچھے کہ تم نے اپنی بیٹی کو جو بیس سال میں سکھایا اور بس اوقات نہیں بھی سکھایا تم نے جو اپنی بیٹی کو بیس سالوں میں سکھایا بغیر اپنے گھر سے بھیج دیا یا سکھا کے بھیج دیا وہ بیس دنوں میں یا بیس مہینوں میں کیسے سیکھ لے breathing space دیں time دیں تحمل اور میں کئی دفعہ ساسوں کو بھی یہ سمجھاتی ہوں مثال دے کے بعد سمجھاتی ہوں کہ اپنے گھر کے لون میں یا اپنے گھر کے سہن میں جب نرسری سے کوئی پودا لاتی ہیں کوئی بیل لاتی ہیں کوئی پھل والا پودا لاتی ہیں اور اس کو لا کے اپنے سہن میں لگاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کیا ایک دھم سے وہ پھل پھول دینے لگتا ہے کیا ایک دھم سے آم کے پیڑ پہ آم لگ جاتے ہیں نہیں نا وہ جب آکے ہم لگاتے ہیں تو کشتر اس کے پتے ڈھیلے ہو جاتے ہیں ویلٹ کر جاتے ہیں وہ بالکل کملاس ہی جاتی ہے پھر بہت دیر اس بیل کو اس پودے کو ہم پانی دیتے ہیں دھوب چاہوں کا خیال لگتے ہیں اس کو خات دیتے ہیں اس کو نگداشت کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کچھ دیر کے بعد وہ میرے آنگن میں ایک بہت خوبصورت بیل بنتی ہے اس پر بہت خوبصورت پھول بھی لگتے ہیں اور وہ میری آنگن کو سجاتی بھی ہے اللہ اللہ ہمیں تحمل اطاف فرما اللہ جب ہم بڑے بن جائیں تو ہمیں بڑے بننے کا انداز سکھا اور اللہ جب ہم چھوٹے ہوں تو ہمیں چھوٹے رہنے کا عدب اور صلیقہ سمجھا اپوادہ جب بڑا ہو جاتے تو اس پر میری نسلوں کے پھل بھی لگتے ہیں تحمل ٹالرینس پیشنس یہی زندگی کا خسن ہے جلدبازیاں کسی چیز میں کوئی برکت نہیں لاتی اللہ ہمیں تحمل سے ادھر سستی اور کاہلی سے بھی بچائے اور ادھر انڈیسنڈ ہرس اور جلدبازی سے بھی بچائے اللہ فرماتا ہے وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے فرما دیتا ہے اس ہدایت کے ساتھ کے لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں لہٰذا تم مجھ سے ڈرو اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے وہ بہت بالا اور بڑتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہی ہیں یہاں پر روح کا لفظ ہے قرآن میں بہت دفعہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتے ہیں روح قرآن میں تین معنی میں استعمال ہوا ایک تو انسان اور living things کی وہ روح وہ spirit جو ان کی زندگی کا شرارہ ہے روح سے مراد وہ spirit ہے روح سے مراد روح الامین حضرت جبرائیل جبرائیل ہیں جو انبیاء کے پاس وحی لاتے تھے اور روح کا تیسرا مطلب وہی ہے جو انبیاء پر نازل کی جاتی ہے یہ میں بتا دوں کہ جب ایک لفظ کے ایک سے زیادہ مطلب ہیں تو کئی دفعہ اس آیت میں وہ سارے معنی بھی fit in ہوتے ہیں اور کئی دفعہ ان میں سے ایک دو اب اس آیت میں یہ تینوں معنی fit in ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعرف کروایا اور توحید کا پیغام اور شرکی نفی کی اس نے انسان کو ایک ذرا سی بون سے پیدا کی اور دیکھتے دیکھتے سریحاں وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لئے پوشاگ بھی ہے خوراگ بھی ہے اور ترہ ترہ کے دوسرے فائدے بھی اس نے ان میں تمہارے لئے جمال بھی ہے جب صبح تم انہیں چرنے کیلئے بھیجتے ہو جبکہ شام کنے واپس داتے ہو وہ تمہارے لئے بوجھڑ ہو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر بھی نہیں پہن سکتے حقیقت یہ ہے رونک بنے وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کیلئے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں اور وہ اللہ ہی کے ذمہ سیدھا راستہ بتانا بھی ہے جبکہ ٹیڑے راستے بھی موجود ہیں اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا وہ ہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی برسایا جسے تم خود بھی سہراب ہوتے اور تمہارے جانوروں کے لئے بھی چارہ پیدا ہوتے وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ترہ ترہ کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے اس میں بڑی نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور اور فکر کرتے ہیں اس نے تمہاری بھلائی کے لئے رات اور دن سورج اور چاند کو مسخر کیا سب تارے بھی اس کے حکم کے مسخر ہیں اس میں بہت سی نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو اکل سے کام لیتے ہیں اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں ہیں اس نے تمہارے لئے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں اس میں بھی ضرور نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو سبق حاصل کرنے والے وہی ہیں جس نے تمہارے لئے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے کیوں؟ تاکہ تم اسے ترو تازہ گوشت کھاؤ اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چھیرتے ہوئے چلتی ہے یہ سب کچھ اس نے اس لئے کیا کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سب کر کے کیا کرو؟ یہ سب ہے تمہارے لئے تم ہو اپنے خدا کے لئے ربی آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت دے اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گار دی میں نے کل سمجھایا تھا نا یہ میخوں کا کانسٹر کیوں؟ تاکہ زمین تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے ایک طرف وابلنگ کے ساتھ اس نے دریا جاری کر دیئے قدرتی راستے بنا دیئے کیوں؟ تاکہ تمہا دائیت پاؤ اس نے زمین میں راستہ بسانے والی علامتیں بھی رکھ دی اور تاروں سے بھی تو لوگ ہدایت پاتے ہیں پھر کیا؟ وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یقصہ ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہوگے تو گن نہیں سکتے کل بھی یہی بات آئی تھی کاؤنٹلیس بلیسنگز انیومربل بلیسنگ اننون بلیسنگ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اور لا تعداد نعمتوں کو منشن کرنے کے بعد اپنی یہ صفت غفور الرحیم کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ یہ سمجھانا اور بتانا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا نوازہ ہے اتنا دیا ہے اس کے بعد بھی تم نافرمانیاں سرکشیاں حکمدولیاں کرتے ہو سارا کچھ لینے کے باوجود بھی اس مرمان رب کی نافرمانی کرتے ہو وہ تمہیں معاف اس لیے کرتا ہے تمہیں عذاب اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وہ بخشنے والا ہے اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا حالانکہ وہ تمہارے کھلے چھپے سے واقف ہیں اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں مورتہ ہیں نہ کہ زندہ ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا لگاتار شرکی نفی اور توحید کا ڈسکشن تمہارا خدا بس ایک خدا ہے مگر جو گاخلوت کو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کے دلوں میں انکاری بس گیا ہے اور وہ گھومنڈ میں پڑ گئے ہیں اللہ یقیناً ان کی سب کرتوتوں کو جانتا ہے چھپے کھلے سب کو جانتا ہے اور اللہ ان لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہے جو تقبر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں چاہے اپنے حسن پر علم پر کوٹھی پر جائدات پر اپنی ڈگری پر اپنے بچوں کی لیاقت پر کسی چیز پر تقبر کرتے ہیں وہ کس سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں محبوب بندوں کی سب سے بھی خارج ہو جاتے ہیں اور حدیث دور آئیں جس کے دل میں رائی بھر بھی تقبر ہوا وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا اللہ ہمیں آجزی عطا فرما ہمیں انکساری کی توفیق عطا فرما اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی تو کہتے ہیں عجیب وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانی ہے ہر دور میں نبیوں کی تعلیمات کو اول فیشنڈ آوٹ ڈیٹڈ اور اپسلیٹ کہا گیا تھا کہا جا رہا ہے اور کہا جائے گا یہ وہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں گے جنہیں بر بنائے جہالت یہ گمرا کر رہے ہیں دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں ان سے پہلے بہت سے لوگ حق کو نیچہ دکھانے کے لیے مکاریاں کر چکے ہیں تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی امارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آگری اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدر سے ان کو آنے کا گمان بھی نہیں تھا ایسے ہی ہوتا ہے نا کیا مجھے بتائیں آج یہ ساری دنیا وائلڈس ڈریمز میں جب سائنس دوائیاں ایمیونز ویکسینز ایمیونٹیز اتنی ترقی کر گئی تھی اور اتنے اتنے لوگ چاند پہ مریخ پہ کہاں کہاں وہ حکومتیں اور ریاستیں ہم تو بہت ہی پیچھے ہیں لیکن وہ امریکہ وہ چائنہ وہ رشیا کہاں کہاں ترقییاں کر کے پہنچ گئے تھے کیا ان کی وائلڈس ڈریمز میں تھے کہ ایک چھوٹا سا جرسومہ وہ کہتے تھے پورانے زمانے میں جو پینڈیمکس ہوتی تھی اور اپیڈیمکس ہوتی تھی وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی آج کے دور میں ہمارے لئے سائنس کی ترقی میں ہم سمٹیمائٹکس دے لیں گے ہم کنٹرول کر لیں گے آج وہ سارے حاکم رہے کے رکھے رہے کے ما کرو و ما کر اللہ اپنی چالیں چل رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے عذاب ادھر سے آیا جدھر سے آنے کو ان کو گمان بھی نہیں تھا پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذریل و خار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لئے تمہیں اہلِ حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی کافروں کے لئے ہیں کون سے کافر کافروں کی موت کا وقت کیا ہوگا اللہ بتاتا ہے کافروں کے لئے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی ڈال کے یعنی ایک کافر ہے نافرمان ہے اللہ کی نافرمانی کی حالت میں ہے اور اسی حالت میں ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لئے آ جاتا ہے اب وہ جب روح قبض کرنے کے لئے ملک الموت آتا ہے تو وہ کیا کرتے وہ ساری سرکشی چھوڑ کے جیسے ایک شیطان بچہ نہیں ہوتا وہ شیطانی کر رہے ہیں کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور امہ آتی ہے تو وہ فورا امہ میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا بلکل ایسے ہی وہ کافر کی روح قبض کرنے کے لئے جب پرشتے آتے ہیں تو وہ فوراں ڈگیں ڈال دیتے ہیں سرنڈر کر دیتے ہیں زندگی میں تو اللہ کے آگے سرنڈر نہیں کیا تھا اب فوراں ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہتے اللہ تمہارے کردوتوں سے خوب واقف ہے اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ وہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متقبروں کے لئے اچھا یہ آیت سورہ نخل کی آیت نمبر 29 اور اسی طرح سے ملتی جلتی سورہ مومن کی آیت نمبر 45 اور 46 یہ دونوں آیات اپنے مضمون کے لحاظ قرآن میں قبر کے عذاب کا جواز فرحم کرتی ہیں قرآن میں کہیں ڈائریکلی عذاب قبر اور عالم برزخ کا تذکرہ موجود نہیں ہے فَأَقْبَرَهُ پھر اس کو قبر میں ڈال دیا اتنا تذکرہ ہے اور عالم برزخ فی ہی برزخن ایک آڑ ایک رکابت اتنا تذکرہ ہے لیکن ڈائریکلی قبر کا اور ڈائریکلی قبر کے عذاب اور رودات کا تذکرہ ویسے تو قرآن میں حشر کا جہنم کا جنت کا موت کا پلسرات کا ان سفرِ ادم کے سارے مرخلوں کی رودات تو قرآن میں وضاحت سے موجود ہے لیکن قبر وہ چیز جسے میں اور آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہاں حدیث میں تو پوری رودات موجود ہے حدیث میں تو وضاحت سے ساری رودات موجود ہے کہ جب قبر کے حوالے کیا جائے گا تو قبر بولے گی کیسے قبر کھلے گی کیسے قبر تنگ کیسے ہوگی پھر منکر نکیر سوال کیسے کریں گے پھر عذاب کے پریشتوں جو قبر کے خچر جتنے بڑے اس کے اجدہا ہوں گے اور اس کے جو بچیو ہوں گے سب کی روداتیں موجود ہیں اور جو مومن کے لیے وہ چودویں کے چاند کے جیسی روشنی ہوگی اور وہ تنہائی میں قرآن ساتھی بنے گا حدیث میں تو پوری رودات اور نریشن ڈیٹیل اور پرفیکشن کے ساتھ ہے لیکن قرآن میں ڈریکلی تذکرہ نہیں ہے یہ دو آیات انڈریکلی عذاب قبر کا جواز دیتی ہیں اور اس کی روح قبض کرنے کے وقت آتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ موت کے وقت کافر کی دنیاوی موت کے وقت ابھی تو قیامت نہیں آئی ابھی تو حساب کتاب سوال جواب نہیں ہوا ابھی تو مزان عدل نہیں رکھا گیا ابھی تو پول سرات نہیں ہوئی ابھی تو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تو پھر کیسے موت کے بعد اس کو جہنم میں ڈالے کی تذکرہ اصل بات ہی ہے کہ جیسے حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کی قبر کچھ لوگوں کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور روزہ تل جنہ اور کچھ لوگوں کی قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بن جاتی ہے تو لہٰذا اس حوالے سے یہ کچھ کافروں کی قبر جب جہنم کا گڑا بن جائے گی تو اس حوالے سے فرشتے کہیں گے کہ اب جاؤ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ اللہم آینی علا غمرات الموت وسقرات الموت اللہم آنس وحشتی قبری اللہم آنس وحشتی حشری اللہ اس سفر کا فہم بھی دے اور اس کی تیاری ہم سب کے لئے آسان بھی بنا دوسری طرف جب متقی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیں گے بہترین چیز اللہ کے کلام کو مومن تو بہترین ہی کہیں گے اس طرح کے نیکوکاروں کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کا گھر تو ان کے حق میں بہتر یہ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا اللہم آتی نفسی تقواہا دائمی یہ قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے نیچے نہریں بہرے ہوں گی اور سب کچھ ہاں جی آیت نمبر 31 پڑھیں اب سورہ نخل کی لہم فیہا ما یشانون ان کے لئے جنت میں ہر چیز ان کی خواہشات کے مطابق ہوگی یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو متقیوں کو جنت میں ساری چیزیں من بھاتی من پسند دل پسند ملیں گی کیوں 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 کہ وہ تقواہ کرتے ہیں اللہ کا ڈر تھا اللہ کا خوف تھا پرہیزگاری کرتے تھے اللہ کے سوال جواب حساب کتاب پوچھ گجھ اس کی سزا اس کی نرازگی کے ڈر کے من پسند کو چھوڑ دیتے تھے رب پسند اپنا لیتے تھے اس لیے اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا جو دنیا میں خوف صدا ہوتا ہے اس کو قیامت میں بے خوف کرے گا اور جو دنیا میں بے خوف زندگی گزارتا ہے اس کو قیامت میں بے خوف زدہ کرے گا یہ دنیا میں ڈر ڈر کے من پسند کو چھوڑ دیتے تھے اور رب پسند کو اختیار کرتے تھے اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو جنت میں من پسند سے نواز دے گا لیکن جو دنیا میں من پسند لیتے تھے اور رب پسند کو چھوڑ دیتے تھے ان کے لیے کیا ہے نا پسند آخرت یہ یاد کر لیجئے جو من پسند گزارے گا اس کے لیے ہے نا پسند آخرت جو رب پسند گزارے گا اس کے لیے ہے من پسند آخرت اور یہ جو آئیت ہے نا لہم فیہا ما یشاون جو چاہیں گے ملے گا ہم بڑے تو جنت کی بہت سے چیزوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں انکلیمرائز بھی کرتے ہیں ہمیں سمجھ بھی آتی ہیں لیکن کئی دفعہ جنت کا کانسپ چھوٹے بچوں کو سمجھانے کیلئے آئیت بہت افیکٹیو ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ تمہیں زیور ملیں گے پھر ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ تم جوان ہو جاؤ گے یا تمہیں بہت سے کپڑے ملیں گے اور یہاں پھر یہ کہ دودھ کی نہریں ہوں گی وہ یہاں ناک بند کر کے اگلا گلاس دودھ کا پیتے ہیں تو دودھ کی نہریں میں نے کیا کرنی ہے تو وہ بچے شاید جنت کو ویسے کامپریہنڈ نہیں کرسکیں گے اور ان کے لیے اس کی ٹیمٹیشن کا کانسپی ان کی جنت کی تیمٹیشن ہی تو اس رائٹ اور دیٹ ایج ہم نے گروہ اپ کرنی ہے تو جسٹ تیل یور یانگ وانس کہ جنت میں مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے اس کو پوتے کو بتانے لگی کہ یہ ہوگا یہ ہوگا اب جب میں اس کو بتا رہی تھی تو مجھے اس کی شکل میں کچھ ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ بچوں کو کہ میں اس کو اتنی مزے مزے کی چیزیں بتا رہی ہوں لیکن یہ ایکسائٹی نہیں ہو رہا یہ ٹیمٹی نہیں ہو رہا اور پھر وہاں سے میں نے اس کی سائیکی سمجھ کے پھر میں نے اپنی بات کو پلٹایا میں نے اس کو کہا کہ عمر وہاں پہ نا تمہارا جو دل کے رہ کا ملے گا تمہاری جو خواہش ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ ٹیک آف کر گیا اس نے کہا دادی وہاں پہ چوکلٹس ہوں گی میں نے کہا ہاں جتنی چاہو گی جیسی چاہو گی جتنی بڑی چاہو گی وہاں پہ کینٹیز اور ٹوفیز ہوں گی وہاں پہ ٹائز ہوں گے وہاں پہ مکانو ہو گا اور وہ ٹیک آف کر گیا اور پھر وہ اپنی من پسند چیزوں کے نام لیتا جا رہا تھا اور میں کہہ رہی تھی ہاں جو تم چاہو گے لَخُمْ مَا يَشَاون یہ جو کانسپٹ ہے یہ ہمیں اپنے اگلی نسل کو ٹرانسفر کرنا ہے یہ جو ایک خواہ ویسے تو جنہ اللہ بتاتے ہیں وہ چیز جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ دل نے دیکھی نہ کان نے سنی لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی سائیکیس چیز کو ریلیٹ نہیں کرتی لیکن ان کو اس سٹیج میں بھی انگرین کر دینا ہے جنہ کا شوق اور جہنم کا خوف نہیں بتانا ان کو صرف عذاب کا تصور نہیں بتانا اللہ کی رحمت کا تصور بند آکے اس حرس میں ان کو نیکی کی طرف لانا ہے تو یہ آیت اس چیز کیلئے بہت زیادہ افیکٹیو ہے اللہ ہمیں اپنے ذاتی تجربے شیئر کرنے اور ان کو ایک دوسرے کیلئے مفید بنانے کی توفیق عطا فرمائے یہ جنت ان متقیوں کو ملے گی جن کی روحیں پاکی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرنے کیلئے آتے تھے تو کیا کہتے تھے سلامون علیکم اتقل الجنت بما قنتم تم پر سلامتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ کس وجہ سے وہ نمازی جو تمہاری امہ پڑھتی تھی وہ تحجی جو تمہارے بابا نے کیے وہ رزق حلال جو تمہارے دادا نے کمایا کیوں یا صرف تمہارے ایمان کی وجہ سے نہیں بما قنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے لہا ما قسبت و علیہا مقتسبت ہر ایک کے لئے وہ ہے جو اس نے کمایا تو جنت ملے گی اور ویسے بھی اس آیت سے پتا چل رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ متقی کو جنت میں داخلے کا موت کے وقت قبر دیں گے کیوں کیوں کہ اس کی قبر نے کیا بننا ہے روزت الجنت جنت کے باغوں میں سے باغ بن جانا ہے اب یہ ساری رودات سنانے کے بعد کہ کافر کی موت کے بعد کیا ہوگا متقی کی موت کے بعد کیا ہوگا کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا وہ ساری رودات بتانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اب یہ ساری happening اور narration سننے کے بعد یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا کہ فرشتے آئی جائیں کہ مطلب آپ اس بات کے منتظر ہو کہ وہ فرشتہ تمہارے پاس آئی جائے گا تو پھر مانو گے اس کے بعد کیا باقی رہ گیا کہ ملائکہ ہی آ پہنچے گا تیرے رب کا فیصلہ سادر ہو جائے اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنی جانوں پر ظلم تھا ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مزاق کڑایا یہ مشرقین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو حرام ٹھہراتے ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کہ لوگ بھی بناتے رہے ہیں تو کیا رسولوں پر صاحب صاحب باپ پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری ہے مشرقین مکہ کا نا یہ جملہ کوئٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اگر شرک کرتے ہیں اور ہم بوت بناتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرکی کی نفی کرتے تھے اور توحید کا پیغام دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو شرک اس لیے کرتے ہیں اور ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لئے اور ہمارے باپ دادا کیلئے چاہتا اور اگر اللہ نہ آ جاتا تو ہم شرک نہ کرتے ہیں یعنی کمی کتاہی ارے خود اپنے ہاتھوں سے بوت بناتے تھے خود ان کے آزتانوں کے اوپر اپنے جانور زبا کرتے تھے خود ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے منتے مرادے میں چڑھاتے تھے اور اپنی ہر کمی کتاہی کا مبال نعوذب اللہ اللہ کے اوپر ڈال دیتے تھے یہ بالکل شیطان کا وہی رویہ ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار خود کیا تھا اللہ کی نافرمانی خود کی تھی اور پھر end of the day اس نے کیا کہا تھا بِمَا اَغْوَئِتَا نہیں اللہ تُو نے مجھے گمراہ کیا تُو نہ آدم بناتا نہ تُو مجھے حکم دیتا نہ میں سجدے کا انکار کرتا نہ میں جہنم سے نکلتا تو یہ رویہ کہ کرنا خود اور کسی اور پر ڈال دینا اور یہ کہنا اگر اللہ چاہے گا تو میں کروں گا میں یہ جملہ شاید بہت دفعہ بولتی ہے آپ کو سنائی دوں گے کہ مکہ والے یہاں بھی بہت ہیں یہ رویہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم کریں گے ذرا جملے آپ سنیئے یہ کہتے ہیں نا لوگ اگر اللہ چاہے گا تو پھر میں بھی قرآن پڑنا شروع کر دوں گی جب اللہ چاہے گا میں تب قرآن پڑنا شروع کر دوں گی اچھا ریلی اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم قرآن پڑیں اور اللہ نے کچھ لوگوں کیلئے چاہا ہی نہیں کہ وہ قرآن پڑیں وہ اللہ جو کہتا ہے لقد یسرنا القرآن فحل میں مدکر وہ ابھی چاہتا ہی نہیں اور ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ چاہے گا تو ہم قرآن پڑیں گے پھر ایک جملہ آتا ہے جب اللہ کا حکم ہوگا نا تو پھر میں بھی نماز شروع کر دوں گی ریلی اللہ کا حکم ابھی آیا ہی نہیں کہ نماز پڑھو سات سو دفعہ قرآن میں اور ابھی ہم منتظر ہیں اللہ کا حکم ہوگا ارے کوئی میرے نام حکم کا پرچی آئے گی تو پھر پھر جملہ ہوتا ہے جب اللہ اللہ کی حکم یا اللہ کی مرضی یا اللہ کی رضا ہوگی تو پھر میں بھی پردہ کرنے لگوں گی سورہ نور بھری پڑی سورہ احضاب بھری پڑی سورہ احراف میں لباس و تقوی کا تذکرہ اللہ کی مرضی نہیں ہوئی اللہ چاہتا ہی نہیں ہے اللہ کا حکم ہی نہیں ہے کہ ہم پردہ کریں کرنا خود نہیں ان چیزوں کو اور اس کو اللہ کے کہنے پر ڈال دینا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان دونے سے پوچھا کہ علی کیا تم نماز پڑھتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ لیں تو رہوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران پر ہاتھ مار اور آپ نے فرمایا کہ انسان بڑا ہی جھگڑا لو پیتا ہوا ہے تو بہرحال اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے بہانے کرتے رہے ہیں اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے حدایت بخشی اور کسی پر زلالت مسلط ہوگی پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا تم چاہے ان کی ہدایت کیلئے کتنے حریص ہو مگر جس کو اللہ بھٹکا دیتا ہے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دیا کرتا اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ اختنصرات المستقیم یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا اٹھائے گا کیوں نہیں یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجی بھی کر لی ہے مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں اور ایسا ہونا یعنی زندگی کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور منکرین حق کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کرنا ہوتا کیا ان تکولا لہو کن فا یکون کہ اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر حجرت کر گئے اس آیت سے لوگ یہ جواز مفسرین یہ جواز نکالتے ہیں کہ یہ صورت حجرت خبشہ کے بعد نازل ہوئی ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا حجرت تو بہت بڑا ہے کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پہ بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا انجام ان کے لیے منتظر ہے ہم نے تم سے پہلے جب بھی کوئی رسول بھیجا آدمی ہی بھیجے جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے اہلِ ذکر سے پوچھ لو یعنی پیپل آف تو بوک سے پوچھ لو کہ پچھلے نبیوں کے پاس کے آیا تھا اگر تم خود نہیں جانتے پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانی اور کتابیں دے کر بھیجا اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے آج ایک دفعہ پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے بھی ہم نے کہا تھا اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ ذکر قرآن ہم نے نازل کیا ہے وَنَحْنُوا لَهُوا لَحَافِزُونَ اور اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں تو آج دوسری دفعہ اللہ قرآن کو ذکر کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ ذکر تم پر تم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تاکہ آپ اس سے کیا کرے لوگوں کے سامنے ان قرآن کی تعلیمات کی تشریح اور توضیح کرتے جائیں جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں اور تاکہ لوگ پھر خود بھی غور و فکر کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اور قرآن کے ذکر کے نزول کا مقصد بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد لوگوں کو اصلاح کی طرف مائل کرنا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کے ذکر کی تشریح کر کے توضیح کر کے ایکسپلینیشن کر کے لوگوں کو سمجھائیں ایک تصور قرآن کی حفاظت کا تصور تو میں نے آپ کو سمجھا دیا لیکن حدیث کی حفاظت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ناؤزباللہ منکرینے حدیث ہیں کہ سمپلی ریفیوز تو ایکسپٹ حدیث اور کچھ لوگ موت رزینے حدیث ہیں وہ اتراز کرتے ہیں اور اترازات کی بوچھاڑے کہ حدیث تو دو تین سو سال لکھی نہیں گئی تھی گوشہ خمول میں پڑی رہی ہے ان لائک آفٹر تری فور ہنڈرڈ یئر وہ نکالی گئی بھولی بسری ہو چکی تھی اور حدیث تو ریلائبل اور اوثنٹک ہے ہی نہیں اصل بات یہ میں اب آپ کو روت آج سمجھا دوں جب اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات کی وحی نازل کرتے تھے تو اس کو تو میں نے آپ کو بتایا اس وحی کی آیات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں حفظ کروا دیا جاتا تھا اور پھر وہ آپ سناتے تھے لکھواتے تھے اور حافظین حفظ کرتے تھے یہ قرآن کی آیات کی وحی تھی یہ وہ وحی ہے جو تلاوت کی جاتی ہے اسے وحی مطلو تلاوت کی جانے والی وحی وحی مطلو کہہ کر پکارا جاتا ہے یہ وحی جلی ہے سامنے ہے قرآن میں ہمیں نظر آتی ہے یہ تو ایک وحی ہے لیکن کنکارنٹلی ایت سیم ٹائم جب وہ قرآن کی وحی آپ کے حافظے میں ڈالی جاتی تھی تو وہی وحی کے احقامات کو سمجھانے کے لیے تشریح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم حضرت جبرائیل اللہ کی وحی کے الفاظ میں اپنے الفاظ میں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وحی کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی ان آیات کی تشریح اور ایکسپلینیشن اور نریٹ کرتے تھے یہ وحی قرآن میں موجود نہیں ہے اس کو وحی جلی کہتے ہیں چھپی ہوئی وحی اور اس کو وحی غیر مطلو بھی کہتے ہیں وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یہ غیر مطلو وحی ہم تک کیسے اور کس نے پہنچائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کہ اپنے احادیث کے ذریعے اور اپنے عمل سے سنت کے ذریعے امت تک پہنچائی گویا اس بات پر سٹیمپ اور تصدیق کر لیجئے کہ حدیث اور سنت کا ذریعہ بھی وحی علاقی ہے اور اس بات کی تصدیق قرآن خود اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اپنی خواہشات نفس سے بات نہیں کرتے سوائے وہ بات کرتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی تو یہ وحی کونسی تھی وحی غیر مطلو تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا مطلو وحی کی حوالے سے کی جاتی تھی اور پھر آپ نے بول کر اور آپ نے عمل کر کے وہ امت تک وحی غیر مطلو کو پہنچا دیا گویا حدیث اور سنت کا ذریعہ وحی الہی ہے اللہ نے وحی کی حفاظت اللہ نے ذکر اور وحی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے لہذا قرآن بھی محفوظ ہے حدیث اور سنہ بھی محفوظ ہے اور یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو تین سو سال تک لکھی ہی نہیں گئی تھی اور حیات طیبہ میں بنین لکھی گئی تھی مکہ کے ابتدائی دور میں چونکہ ابھی لوگوں کو لکھنا نہیں آتا تھا تو حدیث اور سنہ اور قرآن کے مکس اپ ہونے کا امکان تھا تو ابتدائی مکہ دور میں آپ نے کچھ دیر کے لیے حدیث لکھنے سے منع فرمایا لیکن پھر مکہ اور مدنی دونوں دور میں بعد میں آپ نے اکتب لکھنے کی تاقید کی اور حیات طیبہ میں بہت سے صحابہ اکرام حضرت علی کا صحیفہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ اور بھی بہت سے صحیفے موجود ہیں میری ایک پورا لیکچر موجود ہے حصول حدیث اور حفاظت حدیث پر تو اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ ڈیٹ دو دو گھنٹے کے تین سیشنز آپ ان کو سنیں آپ کو موترزین حدیث کے جواب بھی ملیں گے اور آپ کو لوجک اور پروف بھی ملے گا تو آپ نے خود کہا آپ کی حیات طیبہ میں صحابہ اکرام نے لکھے پھر تابعین اور تبہ تابعین نے اور پھر یہ چھے کتابیں جو ہیں وہ شماع یہ جو صحیح ستہ کی سکس بوکس ہیں تو حدیث دو سو تین سو سال تک اول گوشہ خمول میں پڑی نہیں رہی تھی خیات طیبہ میں تابعین تبہ تابعین میں لکھی گئی تھی اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے قرآن بھی محفوظ ہے صحیح حدیث اور سنت بھی محفوظ ہے ہاں حدیث کو صحیح ہونا ضرور اور یہ بات میں بتا دوں کہ ہمارے فورم سے آپ جو حدیث ملیں گی وہ انشاءاللہ تحقیق اور تصدیق کے بعد صحیح حدیث ہی ہیں جو انشاءاللہ کوٹ کی جائیں گی اللہ ہماری کمی کتائیوں میں ہماری رہنمائی فرمائے ہم سے اگر کوئی کمی کتائی ہو جائے تو درگزر فرمائے لیکن اللہ سبحانہ تعالی ہماری کوشش میں برکت اور سہولت عطاب فرمائے پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں بتر سے بتر چالے چل رہے ہیں کہ اس بات پر بلکل ہی بے خوف ہوگے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا یا ایسے اور اس سے بچنے کی فکر میں بھی چکن نے وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو آجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے حقیقت یہ کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خوب اور رحیم ہے اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی وی کسی چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ اس کا ساہیہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے وے دائیں بائیں گرتا ہے صاحب کے سب اس کے آگے اظہار اجز کر رہے ہیں اور زمینوں اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوق ہے اور جتنے ملائک سب اس کے آگے سربسجود ہیں کل بھی ہم نے سورہ راد میں یہ پڑھا آج پھر یہی مضمون جو ہے وہ دہرایا جا رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرشتوں سے لے اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے اللہ کی بندگی اور عطاعت بھی کرتی ہے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتی یہاں پر کہا جا رہے کہ دیکھو چیزوں کے تو سائے بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے یہ تذکرہ قرآن میں ایک سے زیادہ دفعہ آتا ہے سائے وں کا سجدہ ریز ہونے کا تصور اور حقیقت کیسی آپ اگر تھوڑا سا فیزیکل کنڈیشن کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب تلوے آفتاب سن رائز کر رہا ہوتا تو سائے مغرب کی طرف ویسٹ کی طرف ہوتے اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا تو سائے مشرق یا ایست کی طرف ہوتے اور جیسے سورج تلو ہوتا پہلے سائے لمبے ہوتے اور جیسے جیسے تلو ہو کہ اوپر جاتا سائے قدرے چھوٹے ہوتے اور زوال اور نصف نہار پہ سائے بلکل زیرو ہو جاتا اور پھر جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو سائے ایست کی طرف لمبے ہوتے تو گویا سائے جو ہیں وہ اپنی رخ بھی بدلتے اپنا سمت بھی بدلتے اپنی شکل بھی بدلتے اور اپنا سائز جو بھی بدلتے تو کچھ لوگوں کے نزدیک سائیوں کا سب کچھ بدلنا گویا ان کا رکو ان کا قیام ان کا سجود ان کا جھک جھک جانا ان کا بچ بچ جانا ہے اصل میں یہ آیت مجھے اور آپ کو پیغام کیا دیتی ہے اے حضرت انسان اے حضرت انسان نمازوں میں قطاہی کرنے والے تُو اس جھکنے کی کمی اور کتاہی کو ترک کر دیں اللہ نمازوں کی توفیق اطاف فرماؤ اور اللہ فرماتے کہ سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں اللہ کے حضور سارے فرشتوں کے سجدہ کرنے کا تذکرہ بھی آتے ہیں اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ فرشتے اتنے ہیں کہ بیت المامور کا تواف ستر ہزار کرتے ہیں اور جس نے ایک دفعہ کر لیا اس کی باری نہیں آئی اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ فرشتے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ کیسے فرشتے سادہ کرتے ہیں آپ صحابہ اکرام کی آپس میں کریکن کی آواز میں نے آسمان کے چرکنے کی آواز سنی اور وہ چرکنے ہی کے لائق ہے کیونکہ آسمان میں کوئی بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو تو مجھے بتائیں جب اتنی مخلوق اتنی مخلوق کے سائے سب سجدہ ریز ہیں تو اللہ کو میرے اور آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے سجدوں کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو اپنے تکبر کی نفی کی تربیت کے لیے ہے اپنی آجزی کی ٹریننگ کے لیے ہے اپنے رب کے قرب کو پانے کے لیے ہے اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے ہے اپنے سجدوں کی آزا کی گواہی قیامت کے دن تیار کرنے کے لیے ہے وہ زمین کی گواہیاں اپنے لیے فراہم کرنے کے لیے ہے اللہ ہمیں قسرت سے جھپنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان سجدوں کو ہماری عملی تربیت کا ذریعہ بنائے اللہ کا فرمان ہے دو خدا نہ بنالو خدا تو بس ایک ہے لہذا تم مجھ سے ڈرو اسی کا ہے وہ سب کو جو زمین اور آسمان میں اور خالصتا اس کا دین ساری کائنات میں چل رہے ہے تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تقویٰ کروگے تم جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ کی طرف سے ہے پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو لوگ تم لوگ خود ہی اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے پھر بات ہوگی مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی دیویاں بنا کے پوچھتے تھے سبحان اللہ اور ان کے لیے جو وہ خود شاہے جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوش خبری دی جاتی ہے تو اس کے چیرے پر کلونس شاہ جاتی یعنی سکیرہ اس کا کیسے برے حکم ہے جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے بوری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے بردتر صفات ہے وہ ہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے اللہ سبحانہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور میں مشرقین مکہ ان مشرقوں کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو کراہت اور ناپسندیدگی کا رویہ ہے اس کو ہائلائٹ کر رہے ان کی بیٹی کی ولادت کے موقع پر ان کے انداز اور ان کے رویہ دکھا کر مشرقین بیٹیوں کو انتہائی ناپسند کرتے تھے اور ان کی ناپسندیدگی کی بنیادی وجوہات تین ہمیں تاریخ میں پتا چلتی ہیں ایک تو یہ تھا کہ یہ سمجھ دیتے کہ یہ عورت ذات ہے یہ کمزور ہے یہ کمانے کے قابل نہیں ہے یہ صرف فیڈنگ ماؤت ہے یہ زندہ رہے گی تو ہماری رزق اور مالی تنگی کا ذریعہ بن جائے بیٹ کے کھائے گی فیڈنگ ماؤت اور ارننگ ہینڈ نہیں ہوگی دوسری بات یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیائی جائے گی تو ہمیں داماد کے آگے آتے تھے اور وہ بچیوں کو لوٹ کے لے جاتے تھے ان کو اپنی لونڈیاں بناتے تھے ان کے سا شادیاں کرتے تھے اور پھر ان سے ان کے بچے ہوتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری رسوائی اور زلط کا ذریعہ بنتی ہیں رادہ دن بینگ عزت والے طاقت والے جرت پسند کرتے اور حیات طیبہ میں وہ واقعات بھی تو آتے کہ لوگوں نے آکے نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا وہ ایک شخص کا واقعہ آتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 میری بیوی کو حمل ہوا جب اس کو حمل ہوئی تو میں نے اس کو بتا دیا کہ دیکھ اگر تیری بیٹی ہوگئی تو مجھے خبر نہ دینا میں نے اس کے سامنے گڑا کھودا اور میں نے کہا اس کو دبا دینا اور مجھے یہ کہہ دیا کہ میں نے ویسا ہی کیا جیسے تُو نے مجھے کہہ دیا تھا اب وہ کہتا کہ مجھے نہیں پتا تھا میں مطمئن ہو گیا کہ بیٹی ٹھکانے لگ گئی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ میں باہر آتا جاتا تھا تو وہ ماں جو تھی بیٹی کی محبت میں کہتے ہیں جب سلامت رکھے اللہ ہماری آنکھیں ان کی خبروں سے ان کی طرف سے خیر و آفیت کی خبروں سے ہماری آنکھیں تھنڈی رکھے تو وہ فرمائے وہ کہتے ہیں کہ میں جب جاتا تھا تو وہ اپنی بیٹی کو لے آتی تھی لیکن کہتے ہیں ایک دن میں نے جو وقت واپسی کا بتایا تھا اس سے میں پہلے ہی فارغوں کے واپس آیا تو میرا واپسی چونکہ غیر متوقع تھی اسپیکٹڈ نہیں تھی تو وہ بچی ابھی میرے گھر پہ تھی اور اس نے واپس بہن کی طرف لوٹ آئی نہیں ہوئی تھی اور وہ کہتا کہ جب میں گھر آیا تو میں نے یہ ننی سی پری دیکھی ایسے جسے چھوٹی سی پھول کی کلی دیکھی اور مجھے اتنی محبت آئی کہ میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر کے اٹھا لیا اور اس کو پیار کیا تو کہتے ہیں کہ جب میں اسے پیار کر رہا تھا تو بیوی کو بہت اچھا موقع ملا اور اس نے کہا کہ سن یہ تیری وہی بیٹی ہے جس کو مجھے مارنے کو کہا تھا اور اس نے مجھے ساری روداد اور حقیقت بتا دی اب اس دن سے یہ بیٹی پھر ہمارے گھر رہنے لگی کہتا کہ مجھے پیاری تو بہت لگتی تھی لیکن یہی جو ساری فیلنگز تھی جو میں نے بھی آپ کو بتائی ان کے ذہنوں میں یابان علاقے کی طرف جانے کیلئے چلا اور یہ اچھلتی پھدکتی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور فرماتے انہوں نے بتایا کہتے ہیں کہ پھر میں جب کھلے علاقے میں آ گیا تو میں پھر اس زمین کو کہتے ہیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی ابا تو کہاں جا رہے ابا تو کہاں پر اور میرے ہاتھوں پر مٹی لگتی تھی تو اپنے ننے ننے ہاتھوں سے وہ مٹی جھاڑ بھی دیتی تھی بیٹیا تو ایسی ہوتی ہے ماں باپ کی معاون ماں باپ کی محافظ ماں باپ کی مددکار ان کے تکلیفوں کو دور کرنے والیاں تو کہتے ہیں کہ وہ میرے کپڑوں سے وہ مٹی جھاڑ رہی تھی اور ساتھ مجھ سے پوچھ رہی تھی اببا یہ کیا کر رہے ہو اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری بدبخت مجھ پہ غالب آگئی اور میں نے اس بیٹی کو پکڑ کے اس گڑے میں پھینک دیا اور وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اببا اببا کہتی رہی اور میں اتنا بدبخت اور سنگ دل ہو گیا کہ میں نے اسے مٹی میں دبا دی راوی کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے تھے کہ ان کی داڑی مبارک تر ہو گئی اور قرآن نے بھی سوال کیا کہ یہ جو زندہ گاڑی حقوق نصوہ کے علمبردار بن کے آئے نا آپ نے فرمایا لَا تَقْرِحُ الْبَنَاتِ اِنِّي أَبُّ الْبَنَاتِ دیکھو بیٹیوں سے کراہت نہ کیا کرو آج میرا معاشرہ بیٹیوں سے کراہت کرتا ہے ارے ان شہزادیوں سے کراہت کرتے جو تمہارے گھروں کی رونک ہے تمہارے گھروں کی ٹھنڈک ہے لَا تَقْرِحُ الْبَنَاتِ اِنِّي أَبُّ الْبَنَات اور پھر وہ حدیث اتنی پیاری ہے وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس میں رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں آج میرا معاشرہ بیٹی کو زہمت سمجھتے ارے زہمت کے زے کا نکتہ اڑا دیجئے یہ زہمت نہیں ہے یہ تو رحمت ہے میری بیٹیاں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں وہ اس ننی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تو ایک کمزور جان ہے جو کمزور جان سے پیدا ہوئی ماں بھی تو کمزور تھی نا عورت ہے کمزور تو ایک کمزور جان ہے جو کمزور جان سے پیدا ہوئی اور پھر فرشتے کیا کہتے ہیں جو تیری کفالت کا ذمہ لے گا اللہ اس کے موت کے وقت تک اس کی کفالت کا ذمہ لے گا ارے ان بیٹیوں کو معاشرہ تنگی کا ذریعہ سمجھ کے ان کو دبا دیتے ہو ان سے کراخت کرتے ہو یہ صرف اپنا نہیں اللہ کے بندوں یہ باپوں بھائیوں کا رزق لے کر آتی ہیں رزق تنگیوں کی وجہ سے میرا معاشرہ بیٹیوں سے کراخت کرتا ہے خدا کے کی کفالت کرے گا جو بھائی اس کے سر پہ مخبت سے خات مالی کفالت کا رکھے گا اللہ اس کی موت کے وقت تک اس مرد کی کفالت کا زامن بن جائے گا اور کیا چاہتے ہو بیٹی مانتے کیسے نہیں ہو یہ بیٹی تو وہ چیز ہے جو صرف دنیا میں معاشرہ کفالت نہیں یہ تو جنت میں کیا درجہ دیتی ہے نبی محرمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو بیٹیوں کی کفالت کرے گا بیٹوں کو ان پہ ترجیح نہیں دے گا ان کو عالی تعلیم اور تربیہ دے گا ان کی جائز خواہشات کو پورا کرے گا اور بالے ہو جائیں گی تو ان کا نکاح کرے گا آپ نے فرمایا ان دو انگلیوں کو اس میڈل فنگر اور اپنی کلمے کی انگلی کو اکٹھا کر کے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھیوں ہوگا یہ تو جنت میں قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے صحابہ نے کسی نے فرمایا میری دو ہے کسی نے کہا تین کسی نے کہا ایک آپ نے سب کو خوش قبری دی میرے والد اللہ ان کو بخش اور اللہ ان کے درجات بلند کرے ہم دو بہنے بہت دفعہ میرا ہاتھ پکڑتے تھے اور مجھے کہا کرتے تھے کہ میں نے تم دونوں کو پڑھا دیا یہ میرے لئے وعدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لئے اور اللہ ہماری بیٹیوں کو ہمارے لئے صدقہ اچاریہ بناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی محبت کی ان بیٹیوں سے نمونے موجود ہیں آپ فرماتے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے آپ ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے آپ پہ شانی کو چوم لیتے تھے میرے والد جب حیات تھے تو ہمیشہ میرے ہاتھ کو چوم دیتے تھے ان کے اوڑوں کا تھوڑا سا پرابلم تھا تو میں کئی تفا کہتی تھے آپ مت کھڑے ہوا کریں اور میں کئی تفا کہتی تھے آپ اتنی ریگلرلی میرے ہاتھ کو چومتے ہیں تو مجھے کہتے گلے میں اس لئے چومتا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ اپنی شہزادی کو ایسے ریسیو کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر سے باہر تشریف لاتے تھے تو آپ سب سے پہلے مسجد نبوی میں دون نفل ہدا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے یہ بیٹی سے محبت ہے شادی ہوئی تو ان کا گھر دور تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے جانے میں دکت محسوس ہوتی تھی ایک صحابی کو پتا چلا تو حضرت نومان نے اپنے قریب والا گھر بیٹی اور داماد کو دے دیا آپ نے فرمایا نومان اللہ تمہاری آنکھیں تھنڈی کرے تم نے میری آنکھ تھنڈی کر دی بیٹیاں تو آنکھوں کی تھنڈک ہیں دلوں کی بہار ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے جب اس طرح ٹوٹ کے محبت کی بیٹی کے بچوں سے ٹوٹ کے محبت کی سے کام کرنے کی محنت کا درست بھی دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کی بیٹی وں ہے آپ نے اپنی بیٹی کے لیے بھی ایک سے ایک مالدار رشتہ ہونے کے بابجود وہ ہی پیمانہ قائم رکھا تھا اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کیا تو کوئی ڈھول اور تاشوں کے ساتھ نہیں کوئی بارات اور کھانوں کے ساتھ نہیں کسی جہیز کے ساتھ نہیں وہ مشکیزہ تھا وہ چکی تھی وہ تو مہر فاطمہ سے تیار کیا گیا تھا اور محض اس لئے تیار کیا گیا تھا یہ لاد پیار نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک عورت اپنے شہر کی خدمت میں لگی ہوتی اس وقت وہ اپنے رب کے قریب ترین ہے یہ تو بیٹی کو قرب الہی کا نسخہ دے کر بھیجاتا اپنے گھر والوں کے لئے اپنے شہر کی خدمت کے لئے چرکہ کاتی رہنا مشکیزہ ڈھوتی رہنا چکی پیستی رہنا بیجا لاد پیار نہیں تھا فاطمہ میں نے اپنے گھر کے بہترین مج سے تیرا نکاح کیا ہے یاد رکھئے گا بچوں کے صرف نکاح کرنے نہیں ہیں ان کے گھر بسانے میں بھی ہمیں اپنا کردار حضہ کرنا ہے اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ طریقہ کار وہ انداز کیا لاد ہے کیا پیار ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے چولا جھونک جھونک لکڑیاں وہ دھواں گرد و غبار رٹ جاتا تھا حضرت علی نے فرمایا کہ کچھ لونڈیاں آئی ہیں جا کے مانگ لو خاموشی سے آئی اور فرماتی ہیں کہ علی نے کہا ہے کہ کوئی لونڈی مانگ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ایک موقع پر آتا ہے کہ وہ تو میں نے صحاب صفحہ کی خدمت پر معمور کر دیا ہے کہیں آپ دائے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے اخت یتیموں کی کفالت کیلئے ان کو معمور کر دیا ہے فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر نسخہ نہ بتا دوں جو تمہارے دن بھر کی تھکاوٹ کیلئے کافی ہوگا اور اس موقع پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو قربہ الہی کا دوسرا نسخہ دے دیا تھا یہ تسبیح فاطمہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر کی تسبیح جا بیٹی آتا پیستی رہے آتا گونتی رہے روٹی پکاتی رہے جھاڑو دیتی رہے پانی ڈھوتی رہے گھر والوں کی خدمت میں لگی رہے زبان پہ تسبیح جاری رہے قرب الہی کے نسخے تجھے مبارک رہے یہ ہے محبت کا طریقہ یہ ہے بیٹیوں سے لاد پیار کا انتاز اللہ سبحانہ تعالی یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے اللہ ہماری جھولیاں پھیلی ہے اللہ ہماری بیٹیاں ہماری یہ لاج دھوڑاریاں ہماری یہ شہزادیاں ہماری یہ لادلیاں ہماری یہ پیاریاں اللہ تیری بہترین امانت ہے تیری بہترین نعمت ہے اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی عزتوں کی ان کے عبروں کی ان کی رزق کی ان کے ایمان کی ان کے اسلام کی ان کی دین کی حفاظت فرما اللہ سبحانہ تعالی جتنی محبت جتنی عزت جتنی فراخی جتنی سخولت ان کو ہمارے گھروں میں ملی اللہ اس سے زیادہ ان کو اگلے گھروں میں عطا فرما اللہ میری جس جس بہن کی جس بیٹی کو جو جو مستہ ہے کوئی بیماری ہے کوئی دکھ ہے کوئی محرومی ہے کوئی پریشانی ہے اللہ سب کی ساری تقلیفیں دور فرماتے اللہ ان کے گھروں کو سکون کا محبت کا اس نام کا گہبارہ بنا اللہ ان کے ازواج کو ان کے آنکھوں کی ڈھنڈک بنا دے ان کو ان کے ازواج کے دلوں کی بہار بنا دے ربنا خبلنا من ازواجنا و ذریتنا قررت آئین و جعلنا للمتقینا اماما بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق 11.125 ہے آپ کے پاس کیا ٹائم ہے ابھی پانچ منٹ ہے بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے رہا اللہ تو اس کے لئے سب سے برطر صفات ہیں وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہیں اگر کہیں اللہ ان کو ان کی زیادتیوں پر فورا نہیں پکڑ لیتا تو روح زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک محلت دیتا ہے پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس کو کوئی گھڑی بر تاخیر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا آج یہ لوگ وہ چیز اللہ کے لئے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لئے ناپسند کرتے ہیں اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانے کی ان کے لئے بھلا ہی بھلا ہے ان کے لئے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے خدا کی قسم تم سے پہلے بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے شیطان نے ان کے برے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے نہ مانی وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرس بنا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق ہیں ہم نے یہ کتاب تم پر اس لئے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہیں یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لئے جو اسے مان لے ہیں رب اغفر ورحم وانتا خیر الراخمین تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکہ یک مردہ پڑی بھی زمین اس کی بدولت میں جان ڈال دی یقیناً اس میں نشانی ہے سننے والوں کے لئے اور تمہارے لئے مویشوں میں ایک سبق ہے ان کے پیٹ سے اور گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لئے نہایت خوشکوار ہے دودھ بزاتے خود مشروب فطرت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج پہ اس کو پسند بھی فرمایا اور انشاءاللہ کل ہم شبہ میراج کا واقعہ بہت ڈیٹیل سے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آگے آنے والی ہے اور پھر یہ کہ یہ بہترین صحت افضاء مشروب بھی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ کتا بڑا موجزہ ہے مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گائے اور بھینسے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے موبائل ملک پلانٹس ہیں موبائل ملک پلانٹس ہیں آپ ان کو جہاں جب جیسے چاہتے ہیں لے کے جا سکتے ہیں اور پھر یہ کہ کتا بڑا اللہ کا موجزہ ہے کبھی آپ نے کوئی فیکٹری دیکھے کہ اس میں بھوسا ڈالے اس میں چارہ ڈالے اور اس میں پانی ڈالے اور بسکٹ بن کے نکل آئے یا اس میں سے جوس بن کے نکل آئے اب اس کو بھوسا دیتے ہیں اس کو چارہ دیتے ہیں ڈرائی فورڈر دیتے ہیں اور کتنا بہترین مشروب بن کے نکلتا ہے بڑوں کے لیے بوڑوں کے لیے جوانوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بیماروں کے لیے سب کیلئے the best thing تو بہرحال یہ موجزہ ہے اسی طرح کجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم تمہیں چیز پلاتے ہیں جسے تم نشاوری بنا لیتے ہو اور پاک رز بھی بناتے ہو یقیناً اس میں نشانی ہے اکل سے کام لینے والوں کے لئے گویا یہ بات یاد رکھے گا کہ بہت سے چیزیں بزاتے خود حرام نہیں ہوتی ہیں ان کے استعمال کا طریقہ ان کو حرام بنا دیتا ہے جیسے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کجور اور انگور کا جو رس ہوتا ہے وہ خود حرام نہیں ہے لیکن جب اس کو فمنٹ کرتے ہیں اس کو شراب کشید کرتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتے ہیں دیکھو تمہارے لئے رب نے شہد کی مکھی پر بات وحی کر دی میرا خیال ہے ہم اس کو یہیں چھوڑتے ہیں اور انشاءاللہ اب آیت نمبر سکسٹی ایٹ سے ہم سورہ نحل کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ سے کل شروع کریں گے ربنا لا تزیقلوبنا بعد از خدائتنا وحب لنا ملاتون کا روحمن انکان تلوحاب سُبْحَنَاكَ اللَّهُمَّ بَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُونَ لَا إِلَهَا إِلَّا اَنْتَا نَسْتَخْفِرُكَ بَنَتُوبُوا عَلَيْكَ سُبْحَنَا رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ يَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين سُمْبَامِن